کیا لے کر تو آیا جگہ میں کیا لے کر تو جائے گا سوچ سمجھ لے رے منمو رکھ آخر میں پچھتائے گا کیا لے کر تو آیا جگہ میں کیا لے کر تو جائے گا سوچ سمجھ لے رے منمو رکھ آخر میں پچھتائے گا کیا لے کر تو آیا جگہ میں کیا لے کر تو جائے گا سوچ سمجھ لے رے منمو رکھ آخر میں پچھتائے گا کیا لے کر تو آیا جگہ میں کیا لے کر تو جائے گا سوچ سمجھ لے رے منمو رکھ آخر میں پچھتائے گا اس دنیا کے تھاٹ باٹ میں کیوں بندے تو بھولا ہے اس دنیا کے تھاٹ باٹ میں کیوں بندے تو بھولا ہے مان پرتیشتہ دھن پد پاکر کیوں بندے تو بھولا ہے تھاٹ باٹ اور مال کھ جانا یہی پڑا رہ جائے گا سوچ سمجھ لے رے منمو رکھ آخر میں پچھتائے گا سوچ سمجھ لے رے منمو رکھ آخر میں پچھتائے گا بھائی بندو میتر پیارے حد تک سنگ ہی جائیں گے بھائی بندو میتر پیارے مرگٹ تک سنگ جائیں گے بھائی بندو میتر پیارے مرگٹ تک سنگ جائیں گے سوارت کے دو آسو دے کر لوٹ لوٹ گھر آئیں گے سوارت کے دو آسو دے کر لوٹ لوٹ گھر آئیں گے کوئی نہ تیرے ساتھ چلے گا کوئی نہ تیرے ساتھ چلے گا کال تجھے ہی کھائے گا سوچ سمجھ لے رے منمو رکھ آخر میں پچھتائے گا کیا لے کر تو جائے گا سوچ سمجھ لے رے منمو رکھ آخر میں پچھتائے گا کنچن جیسے کھائی تیری تورت جلائی جائے گی کنچن جیسے کھائی تیری تورت جلائی جائے گی جس ناری سے سنے ہدھرے تو وہ بھی دیکھ ڈرائے گی جس ناری سے سنے ہدھرے تو وہ بھی دیکھ ڈرائے گی یہ کماس تک یاد رکھے گی پھر تو یادن آئے گا سوچ سمجھ لے رے منمو رکھ آخر میں پچھتائے گا کیا لے کر تو جائے گا سوچ سمجھ لے رے منمو رکھ آخر میں پچھتائے گا راجہ رنک پوجاری پانڈت سب کو ایک دن جانا ہے راجہ رنک پوجاری پانڈت سب کو ایک دن جانا ہے آخ کھول کر دیکھ باور جگت مسافر کھانا ہے آخ کھول کر دیکھ باور جگت مسافر کھانا ہے جے گرو دیو نام ہی آخر ساتھ تیرا نبھائے گا سوچ سمجھ لے رے منمو رکھ آخر میں پچھتائے گا کیا لے کر تو جائے گا سوچ سمجھ لے رے منمو رکھ آخر میں پچھتائے گا آخر میں پچھتائے گا جائے گرو دیو جائے گرو دیو موسیقا 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 結 ounce موسیقا 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 جے گردیو نام کشکا جے گردیو نام کشکا پربو کا پاونام جے گردیو نام کشکا پربو کا پاونام جے گردیو نام کشکا جے گردیو نام کشکا میرے پیارے گرو داتار بھنگتا دوار کھڑاو میرے پیارے گرو داتار مرکتا دواریو نام کشکا میرا پکار پکار میرے کر دے خوز را میرا پکار پکار مرکتا دواریو نام کشکا موین ڈی جی بھکت دان کال دکھ بہت partnering میری تڑپ اوٹھی ہی مان درس کو ترس راہا میری تڑپ اوٹھی ہی مان درس کو ترس راہا غرشاو گھٹایا پار پریم رنگ دی جے بہا غرشاو گھٹایا پار پریم رنگ دی جے بہا غرشاو گھٹایا پار پریم رنگ دی جے بہا ہی مان درس کو ترس راہا غرشاو گھٹایا پار پریم رنگ دی جے بہا غرشاو گھٹایا پار پریم رنگ دی جے بہا میرا جیون سفل ہوئی جائے تم گھل گاؤں شدہ میرا جیون سفل ہوئی جائے تم گھٹایا پریم رنگ دی جے بہا مینی شای دھم ناکار تم رے دار پڑا میری بینٹ شنو در پیار گھٹا امگاو جائے میری بینٹ شنو در پیار گھٹا امگاو جائے شوامی جی پیٹا ہمار جلدی پار کیا میری بینٹ شنو در پیار گھٹا امگاو جائے جی گھٹیو شوامی پیٹا ہمار جلدی پار کرو میری بینٹ شنو در پیار گھٹا امگاو جائے میری بینٹ شنو در پیار گھٹا امگاو جائے میرا پکار پکار میرے کررے خوزراؤ میرا پکار پکار میرے کررے خوزراؤ جے گرہ دیو سرب سمرت سربت رسمانی پرم پوزی گروہ جی مہراج اپر سے سبھی سرسنگی دھرم پیمی بھائی بہن بچے تو تھا بچیوں گروہ مہراج کی اپار دیا مہر ہوئی اور آج تیس نومبر دوہزار انیس کو بابا جے گرہ دیو آشرم مہاراستر میں سرسنگ کے مادھم سے آپ لوگوں کے درشن کا احسر ملا آپ لوگوں کے اوپر بھی مالک کی دیا کرپا مہربانی ہوئی کہ آپ کو گرہشتی کے نانا جنجال سے نکال کر تھوڑے سمجھ کے لیے یہاں پر سرسنگ میں لائے سرسنگ جل جب کوئی پاوے ملائی سب کٹ کٹ جاوے ہیں جب سرسنگ روپی جل ملتا ہے تب ہی انتراتمہ کی گندگی ساپ ہوتی ہے آپ کا شریر گندہ ہو جائے کپڑا گندہ ہو جائے مکان گندہ ہو جائے کاری گھوڑا گندہ ہو جائے تو آپ سابون پانی سے اس کو ساپ کر لیتے ہو لیکن انتراتمہ گندی جب ہو جاتی ہے تو وہ ان باہری چیزوں سے ساپ نہیں ہوتی ہے جب من ملہ ہو جاتا ہے تو کس سے ساپ ہوتا ہے وہ سرسنگ بچن سے سرسنگ کی چوٹ جب من کے اوپر پڑتی ہے تب من بدلتا ہے من میں کب کس کے آ جائے اور کب کیا کر ڈالے من ہی کہتا ہے کہ گھر چھوڑ کر کے نکل چلو تو یہ شریر ترنت گھر سے باہر ہو جاتا ہے من کہتا ہے کھاؤ تو یہ کھاتا چلا جاتا ہے شریر یا ہاتھ موہ میں ڈالتا چلا جاتا ہے شاہے تبیت ہی خراب ہو جائے من کہتا نہیں کھائیں گے نہیں کھاتا ہے آپ سمجھو من ہی شریر سے کراتا ہے من ہی اچھا کام کام کراتا ہے اور من ہی برا کام کراتا ہے جب سسم ملتا ہے اور اچھے برے کا جان ہو جاتا ہے اچھے اور برے کی جانکاری ہو جاتی ہے تب آدمی سے برا ہی نہیں ہوتی ہے برے کرموں سے بچا رہتا ہے اچھا اور جو برا کرم ہوتا ہے کچھ برے کرم ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ آدمی کے نا چاہتے ہوئے ہو جاتے ہیں نا جانکاری میں ہو جاتے ہیں اس کی جانکاری اس کو نہیں رہتی ہے کہ یہ برا ہے لیکن اس کو بھی کر بیٹھتا ہے تو سسم سے ہر طرح کی جانکاری ہوتی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا کھانا چاہیے کیا نہ کھانا چاہیے کیسے رہنا چاہیے گھر میں بھائی بھائی کے ساتھ کیسا بیوہار کرے پتہ پتر کے ساتھ کیسا برطاو کرے پتنی کا فرض کیا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کی جانکاری ہے تو سسم سے ہوتی ہوتی ہے دھرم کرم کی بھی جانکاری ہوتی ہے کہ دھرم کیا ہے کرم کیا ہے کس طرح سے دھرم ختم ہو جاتا ہے کس طرح سے کرم لوگوں کے خراب ہو جاتے ہیں آتما کیا ہے پرم آتما کیا ہے دیوی دیوٹا کون ہے ان چیزوں کی جانکاری سرسنگ سے ملتی ہے اسی لئے پہلے کے سمجھ میں برابر سرسنگ سننے کے لئے لوگ جاتے رہتے تھے جگہ جگہ پر سرسنگ کا کارکرمہ یوجود کرتے رہتے تھے اور جب سرسنگ لوگوں کو ملتا تھا تو آج کی طرح سے ڈکھی نہیں تھے آپ دیکھو کسی طرح کی کوئی دکت نہیں پریشانی نہیں باہر سے دیکھنے میں آپ کہتے ہو یہ اچھا کھاتے ہوں گے اچھے مکان میں رہتے ہیں جو کو گاڑی گھوڑا پر اچھے چلتے ہیں ان کو لوگ سممانی جد دیتے ہیں لیکن وہ بھی دکھی ہیں بیماریاں ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہیں لڑائی جگڑا کچھ کچھ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے جس کی جیسی عوقات ہے جس کا جیسی محنت ہے اسی حساب سے وہ اپنے عوقات سے زیادہ بھی کمائی کرتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی ہے کہ تے کماتے بہت ہیں بہت آتا ہے دکھائی پڑتا ہے لیکن کہاں چلا جاتا ہے پڑتا نہیں چلتا تو آپ آپ اس بات کو سمجھو کہ کھانے کے بعد کسی کو نہیں پتا کیا کھائے تھے سونے کے بعد کسی کو نہیں پتا کہ کہاں سوئے ہیں کھانے اور سونے اور اسے شریر کو شکھ دینے میں ہی اگر آپ نے اپنا سمجھ نکال دیا تو تقریب ہوگی آپ کو اس شریر کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ منوشی شریر یہ دیو دولب شریر ہے دیو تا اس کے لیے چوبیس گھنٹے ترستے رہتے ہیں کہ تھوڑے سمجھ کے لیے ہم کو منوش شریر مل جاتا تو ہم اپنا کام بنا لیتے اب اپنا کام کیا ہے اور پرایا کام کیا ہے اپنا کام جس کو آپ سمجھ کر کے کرتے ہو یہ آپ کا کام نہیں ہے کہتے تو ہوں میرا گھر بندہ ہے میرا گھر بندہ ہے اور گھر بند بھی جاتا ہے گھر کو اپنا کہتے بھی ہو لیکن اسے گھر سے ایک دن باہر نکال دیا جانا ہوتا ہے ایک تھا نا وہ راجہ بہت بڑھیا محل بنوایا کئی محل اس کے پاس تھے لیکن اس نے کہا ایک ایسا محل بنائیں گے کہ جو دنیا کے لوگ دیکھنے آئیں گے کسی راجہ کے پاس نہیں ہوگا پیسے کے کمی تو ٹھی نہیں کھوب پیسہ لگایا اس میں دوسرے دوسرے دیش سے بھی یعنی سمجھ لوگ کی سامان مگوایا اس میں لگوایا اور جو بھی راجہ مہراجہ یا پراجہ جائے وہ ہی دیکھے تاریف کرے تو راجہ مہاتمہ کے پاس جایا کرتا تھا سرسنگ سنا کرتا تھا اور ایک دن جب گیا تب اس نے کہا کہ گرو جی ہم نے گھر بنوایا ہے اس میں آپ کا شرن پڑ جائے مہاتمہ جی کچھ نہیں بولی دوسرے دوبارہ گیا تب پھر بولا مہراج شرن دل دیجے ہماری ہاردیک اکشا ہے پھر کچھ نہیں بولے کچھ دن کے بعد پھر گیا لوگوں سے سپارش کے آس پاس میں جو مہاتمہ جی کے رہتے تھے ان لوگوں نے بھی کہا کہا گرو جی چلے چلیے اس کی اکشا ہے تو اکشا کو ٹھےس نہ پہنچے چلے چلیے جب چارہ طرف سے مہاتمہ جی دھر گئے وہ لے اچھا چلو چلتے ہیں جب وہاں مہل میں اندر گئے تو سب لوگ تو باہر سے دیکھتے ہی وہ آوا کہنے لگتے تھے اور اندر پہنچتے ہی تاریخ پرنے لگتے تھے مہاتمہ جی خوش نہیں بولے وہ لے گیا دکھایا کہ یہ ہمارا بیٹھ کا ہے یہاں ہم بیٹھ کے ملیں گے لوگوں سے یہاں ہمارا دربار لگے گا یہاں ہمارے مہمان لوگ رہیں گے یہاں ہمارا بھوجن بنے گا یہ ہمارے سندرس کی جگہ ہے سب دکھایا پورا مہاتمہ جی خوش نہیں بولے تو راجہ سوچا کہ سب لوگ تاریخ کرتے تھے تاریخ کپل باند دیتے تھے اور یہ کچھ نہیں بول رہے ہیں تو لگتا ان کو پسند نہیں آیا مکان تب بولا مہراج یہ مکان جو میں نے بنایا آپ کو پسند نہیں آیا کیا اس میں کوئی کمی ہے دھیرے سے بولے بہت بڑی کمی ہے کیا کمی ہے سرکار اٹنے لوگ آئے سب تاریخ کیا کسی کو کوئی کمی نہیں نظر آئی بیڈیشن سے میں نے انجنیر بلویا بیڈیشن سے سامان مگوہ کر کے سب لگایا اس میں آپ کو اس میں کیا کمی نظر آ رہی ہے بولے بہت بڑی کمی ہے کیا کمی ہے کچھ بٹائیے تب انہوں نے کہا ہا راجہ تُو نے یہ مکان بنوایا کس لیے بولا اپنے رہنے کے لیے تو کہا یہی تو گلتی کیا تم نے جو اس میں دروازہ لگا دیا اسی دروازے سے تجھ کو ایک دن لوگ اس محل سے مکان سے باہر نکال دیں گے یہ تم نے گلتی کیا اب آپ اس بات کو سمجھو کہ جس مکان کو آدمی بناتا ہے وہ کہتا ہے میرا ہے میرا ہے اسی گھر کے لوگ ہی باہر نکال دیتے ہیں سب کا یہی حال ہوتا ہے چاہے کسی کا محل ہو چاہے کسی کا مکان ہو چاہے کسی کی جھوپڑی ہو جیسے دیکھتے ہیں کہ حالت خراب ہو رہی ہے لکشن ہوتا ہے جیسے جب سورج نکلنے کو ہوتا ہے تو پورپ دشاں میں اجالہ ہونے لگتا ہے آپ دیکھو بارش ہونے کو ہوتا ہے تو بادل نیچے سے ایسے اوپر چڑھنے لگتے ہیں بھورا بادل جب چڑھتا ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب بارش آنے والی ہے لکشن ہوتا ہے ایسے ہی جب پرانہ نکلنے کا سمجھاتا ہے تو شریر کا لکشن بدل جاتا ہے کوئی کہتا ہے دیکھو شریر کالا پڑھنے لگ گیا کوئی پر پر ہاتھ رکھتا ہے تو کہتا ہے پر تھنڈا ہو گیا ہاتھ پر جیسے ہاتھ رکھتا ہے کہا ہے بھائی ہاتھ بھی تھنڈا ہو گیا آنکھ کے پلکوں کو دیکھا رکھ رہی ہے دھیرے 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 یعنی رکنے جا رہی ہے گم سپوٹلیاں یہ رکنے جا رہی ہیں چل نہیں رہی ہیں کہتا ہے جلدی کرو اب بہا نکالو بہا نکالو جلدی کرو دیر کوں کرتے ہو اٹھر شر کر کے لیٹاؤ اٹھر شر کر کے کیوں لیٹاتے ہیں اس لیے لیٹاتے ہیں کہ کسی کسی کے پرنگ کے نکلنے میں بہت سمیہ لگتا ہے جلدی نکلنے نہیں چاہتا جیو آتما جلدی نکلنے نہیں چاہتی ہے اور نکلنے کا سمیہ ہو جاتا ہے ہر کسی کو شانس گن کر کے خرچ کرنے کے لیے ملا ہے اور یہ سانس جلسے پورا ہوتا ہے تیسے جیو آتما کو اس شریر کو چھوڑ دینے کا سمیہ ہو جاتا ہے جلدی یہ نکلنے نہیں چاہتی جیو آتما پرانہ جلدی نکلنے نہیں چاہتے ہیں تو جم راج کے دوٹ آتے ہیں کھلی کرانے کیونکہ اس نے تو کچھ سمیہ کے لیے یہ دیا ہے اس گھر میں اس مانوروپی گھر میں مانوروپی مندر میں آپ سمجھو کوئی اس میں رہا یہ جو دیوٹہ بول رہا ہے یہ دیوٹہ جو سن رہا ہے اندر میں بیٹھا ہوا ہے یہ کبھی بھی اس میں رہا کسی کے برابر رہا یہ دیوٹہ نہیں رہتا ہے آپ یہ سمجھو کہ مندر بہت مجبور پتھر کا بنا دیتے ہیں کہتے ہیں یہ دیو سو سال رہے گا دو سو سال رہے گا پانک سو سال رہے گا پانک سو سال نہ بھی رہے تو سو دیو سو سال تو رہتا رہتا ہے لیکن اس مانو مندر کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ اس میں دیوتا رہے گا ہی ہے یہ تو نکل جائے گا آپ سمجھو توٹا نکل جاتا ہے جیسے پنجرے سے تو پنجرے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے جب تک توٹا اس میں رہتا ہے لٹکائے رہتے ہیں دروازے کے سامنے اور جیسے توٹا اڑا تل سے پنجرے کو لے جا کر کے کہیں ایسے کونے میں ڈال دیتے ہیں ایسے یہ پنجرہ ہے اس میں اس نے ڈال دیا ہے قرائے کے مکان کی طرح سے یہ شریر دے دیا ہے کہ جاؤ اس کو ساپ سٹھا رکھنا اس کو نیروگی رکھنا اور اسے شریر کو پنجرے کو اس انہی منوشی شریر کو قرائے کے مکان کو تم انہی سمحال کر کے رکھنا نیروگی رکھنا اس کو چڑھانے کے لیے دل دیماغ کو صحیح رکھنے کے لیے کھانے کا انتجام کر لینا برسار سے تھنڈی سے گرمی سے بچنے کے لیے کپڑے کا انتجام کر لینا لیکن اپنا کام کرنا اس لیے دیا ہے اب لوگ اگر دنیا کا کام جو کر رہے اپنا ہی کام سمجھ کر کے اور اس شریر کے لیے ہی سب کچھ کرتے رہے کھانے کا انتجام کپڑے کا انتجام اور موج مستی میں ہی سمجھ کو نکال دیتے ہیں آخیر میں ان کی جیو آتما کو جب یمراج کے دور آتے ہیں اور کھالی کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اس میں آنکھ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے کان سنائی سے سنائی نہیں پڑتا خون پانی ہو جاتا ہے شریر کی طاقت ختم ہوتی ہے جب مار مارتے ہیں ہڈی ہڈی چٹکتی ہے تب اندر سے آواز نکلتی ہے کیا نکلتی ہے جس میں ان کا جس میں اس میں پریم رہتا ہے کانے جنہ ساتن بارسا پایا کس میں پریم رہتا ہے پتر میں پریم پتنی میں پریم پتی میں پریم بھائی میں پریم کاکا چاچا نانا میں پریم تو وہی موہ سے نکلتا ہے اور جب مار مارتے ہیں چلاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ دیکھو کہ وہ سمیہ پر ڈاکٹر کھڑے رہتے رشتہ دار پروش کے لوگ کھڑے رہتے ہیں وہ مدد نہیں کر سکتا ہے آخری وقت پر سمجھ نہیں پاتے کیا کرنا چاہیے کونسی دوا دینی چاہیے ڈاکٹر کہتا نیند کا انجکشن دے دیا ایک کی جگہ دو دو درد کا انجکشن لگا دیا تو بھی درد نہیں جا رہا تکلیف نہیں جا رہی ہے کچھ بول بھی نہیں پا رہے ہیں جب آن ٹتلی ہو گئی کہا بھی نہیں پا رہے ہیں کیا تکلیف ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی کسی کو تو جس کو تکلیف ہوتی ہے تو پڑوش کے لوگ گھر کے لوگ ہی نہیں دیکھ پاتے ہیں آپ دیکھو بہت سے لوگ اپنے شریر کے اہمکار میں چلتے ہیں کہ ہمارے شریر میں بل ہے اب آپ دیکھو کہ ایسے چلتے چلتے جوان آدمی اور ایسے گیر جاتا ہے تو کہتے پھالیج مار دیا لکوا ہو گیا اٹھنے ہی پاتا ہے دو آدمی تین آدمی اٹھاتے ہیں تو اہمکار تو کرنے ہی نہیں چاہیے لیکن کسی کسی کو آپ یہ سمجھو کہ بہت اہمکار ہوتا ہے اپنے شریر کا اپنے بل کا اعنی سمجھو کہ ہم بلوان ہیں طاقتور ہیں تو اس سمجھو اعنی سمجھو کہ آخری وقت پر اعنی یہ کوئی بھی بل اور یہ چیزیں کام نہیں آتی ہیں آپ دیکھو گر گئے آدمی اور چھے مہینہ پڑا ہوا ہے موٹا شریر جس پر اہمکار کرتا تھا پہلوانی کر کے موٹا بنا لیا شریر کو اب اٹھ بیٹھ نہیں پاتا ہے شیوہ کرنے والے بھی اٹھانے میں سنکوز کرتے ہیں دو آدمی تین آدمی اٹھانے بیٹھانے میں لگتے ہیں پڑا پڑا چلاتا رہتا ہے جلدی کوئی سنتا نہیں ہے پڑے پڑے ایک ہی طرف سے طرف سے کٹ جاتا ہے تب گھر کے ہی لوگ سوچنے لگتے ہیں اب یہ چلے ہی جاتے تو ٹھیک تھا اب یہ حالت بڑی خراب ہو رہی ہے اور ہم بھی تھک گئے شیوہ کرتے کرتے باہر کے جو لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لئے جن کو آدمی اپنا سمجھتا ہے کہتا ہے کہ یہ بڑے آدمی ہیں یہ پاور والے آدمی ہیں ان سے دوستی کروں گا تو یہ ہماری مصیبت میں مدد کریں گے ایسے لوگ بھی جب دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور حالت ایسی رہتی ہے کہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے ایک طرف لیٹھے لیٹھے کٹ گیا پلٹ کر کے لیٹھنے لگے دوستی طرف بھی کٹ گیا سیڑھے لیٹھنے میں بھی بہت دن پڑے رہنے پر کٹ گیا تب وہ بھی سوچتے ہیں اب یہ چلے ہی جاتے تو اچھا تھا وہاں تو کسی سے نہیں کہتے ہیں لیکن جب لوگ کر کے دیکھ کر کے جاتے ہیں گھر کے لوگ پوچھتے ہیں بھائی ماما جی کا کیا حال ہے کہتے ہیں کیا حال ہے حال جیسا ہے اس سے اچھا تو اب ان کا شریر ہی چھوڑ جاتا تو بہت اچھا تھا وہاں پر جانے کے بعد گھر پر واپس جانے کے بعد من کی بات اپنے لوگوں کے سامنے رکھا ہی دیتے ہیں تو لوگ اترسیر کر کے اس لیے لٹاتے ہیں اس شریر کے جو سیل ہوتے ہیں وہ جلدی ختم ہو جائیں جس کو ڈشچارج کہتے ہیں آپ دیکھو یہ جو سٹارچ ہوتا ہے دیکھو ریڈیو ہوتا ہے نہیں بجتا ہے جب سل کمجور ہو جاتا ہے آواز پھڑ جاتی ہے آپ دیکھو کہ جب ختم ہو جاتا بجتا نہیں ٹارچ نہیں جلتا ہے جب سل کھتم ہو جاتا ہے ایسے اس شریر کے اندر سیل ہوتے ہیں آپ تو ٹارچ کو بنا لیتے ہو ریڈیو کو بنا لیتے ہو انسامان کو جو بیٹری سے چلنے والا ہے بنا لیتے ہو لیکن اس شریر کو آپ نہیں بنا سکتے ہو اس کا سسٹم کیسا ہے کیا ہے یہ آپ کو نہیں پتا ہے یہ تو جس نے بنایا ہے یا جو بنانے والے کے پاس آتا جاتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ یہ کیسے بنا ہوا ہے کس طرح کا یہ سسٹم ہے تو آپ اس بات کو سمجھو کہ اسی سسٹم سے یہ شریر بھی چلتا ہے جب لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی اس طرح سے کھانا چاہیے اس طرح رہنا چاہیے اس طرح سے سنیم رکھنا چاہیے نیم سے کام کرنا چاہیے اور بھجن بھاؤ بھکتی کرنی چاہیے کہ جسے سے شل زیادہ دیر تک یعنی ٹکاؤ رہے زیادہ عمر رہے ان ساری چیزوں کی جانکاری کیسے ملتی ہے سرسنگ سے ملتی ہے آپ دیکھو پہلے کے سمائے میں بہت دن تک لوگ زندہ رہتے تھے آپ سمجھو کہ عمر پوری کرنے کے بعد اس دنیا سنسار سے جاتے تھے کیسے آپ سمجھو سوانسوں کو بچاتے تھے ہر آدمی سوانس کو خرچہ کرتا ہے ہوا ہے نا ہوا ہے یہ نکلتی ہو ہوا لیتے ہو شریر کو چلانے کے لئے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اور ہوا نکالتے ہو نکلتی ہے سوانس نکلتا ہے اب آپ پہ دیکھو کہ کوئی اگر بیٹھا ہوا ہے تو زیادہ اندر سے سوانس نہیں نکلے گا اور زیادہ سوانس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے لینے کی اور آپ پہ سمجھو کہ اگر چل رہا ہے تو بھی کم خرچہ ہوتا ہے سونے سے بچے بارہ چلے اٹھارہ سووے سے چھتیس سونے سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے اور زیادہ کریہ سے دونی ہو گئی کہا گئے کب جگدیش آپ پہ سمجھو کہ بھوگ میں بتائے گا تو اس میں دیکھو زیادہ خرچہ ہوتا ہے بہت سوانس چلتا ہے آپ دیکھو سوتا ہے آدمی تو دیکھو اسے سوانس چلتا ہے بہت سے لوگوں کا تو ناک بھی بولنے لگتا ہے ناک بولنے صحیح آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کتنا سوانس چلتا ہے تو سوانس کو کسے بچاتے تھے لوگ سادھانا کے دوارہ پرانو کو نکالتے تھے شریر سے جیو آتمہ کو نکالتے تھے اور اوپری لوگوں میں لے جاتے تھے اور وہاں سے گھومہ کر کے پھر واپس جب یہاں لاتے تھے تب یہ شریر چلنے لگتا تھا جب نکال لیتے تھے شریر میں کوئی طاقت نہیں رہتی تھی کوئی سانس کا لینا دینا نہیں رہتا تھا تو وہ سانسوں کی پونجی بچی رہتی تھی تو جو جیسا چاہتا ہے وہ ایسا سانس بچاتا ہے کھرچہ کرتا ہے دیکھو کوئی نبی سال سو سال کی عمرت جندہ رہتا کوئی پچاس سال کی عمرت تک رہتا ہے کوئی اٹھارہ بیس سال میں ہی دنیا سے چلا جاتا ہے تو سانس کی پونجی جب ختم ہوتی ہے تب آپ یہ سمجھو کہ اسے شریر کو چھوڑنا پڑتا ہے اور شیسٹم جب بگر جاتا ہے تب بھی شریر کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے جیسے درگتنا ہو گئی اب درگتنا ہو گئی تو نسیں کٹ گئیں کہیں سمجھو کہ پھپڑا ٹوٹ گیا کہیں کچھ ہو گیا تو شیسٹم بگر جاتا ہے تو بھی پرانہ نکال جاتے ہیں لیکن اس شمیہ کا جو پرانہ نکالنا ہوتا ہے جیو آتما جو ہوتا ہے جب بردستی نکالتی ہے تو جب بردستی نکالتی ہے تو بھٹکتی رہتی ہے کہیں کی نہیں رہتی ہے کہتے ہیں نہ گھر کی رہتی ہے نہ گھاڑ کی رہتی ہے تو پیٹ یومنی میں چلی جاتی ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے اس لئے اکالم رٹوسیل بچنے کے لئے آپ پہ سمجھو کہ نیم کا پالن کرنا چاہیے جلدی نہ عمر ختم ہو جائے اس کے لئے سنیم رکھنا چاہیے شریر یہ چلتا رہے اس کے لئے آپ پہ سمجھو شاہ کا ہری بھوجن کھانا چاہیے کیونکہ مان سہار کھانے سے آنے سمجھ لوگ کی خون بے میل ہو جاتا ہے ترہ ترہ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں شریر میں ڈاکٹر بھی نہیں پتہ لگا پاتا ہے شاہ کا ہری بھوجن کھانے چاہیے کم کھانے چاہیے اتنا ہی کھانے چاہیے اتنا کہ حجم ہو جائے اور بڑھے لوگوں کو یا جن کے آپ سمجھو عمر زیادہ ہو جائے ان کو تو بہت سنتولیت بھوجن لینا چاہیے نوجوان لوگ جب کام کرتے محنت کرتے ہیں بچے محنت کرتے ہیں ان کا خوراک بڑھ جاتا ہے لیکن خوراک کم ہے اور اگر من نہیں مانا زیادہ کھا لیا تو تکلیف تو ہو نہیں ہونا ہے آپ آپ یہ سمجھو کہ نیم یہی کہتا ہے کہ جب بھوک لگے تب کھاؤ پہلے مشین کھالی ہو جائے تب اس کے بعد اس میں ڈالو یہ پیٹ بھی کیا یہ مشین کی طرح سے ہے جیسے ہرمی مشین بناتا ہے پیٹ کھالی ہوا نہیں اور ڈالتے چلے گئے تو آپ یہ سمجھو کہ سسٹم بگڑ جاتا ہے دہنے ناک کا سوانس جب چلے تب کہتے ہیں کہ اندر سے مشین مانگ رہی ہے جیسے دیکھو چکٹی پیستے ہیں اور جب گہوں کھٹم ہو جاتا ہے تو اس کی شال بدل جاتی ہے آباز بدل جاتی ہے جب آباز بدل جاتی ہے تب پہتے جلدی کرو ڈالو گہوں ڈالو انہیں تو مشین خراب ہو جائے گی ایسے ہی جب ضرورت پڑے تب ڈالنا چاہیے اس کے لئے کیا لکشن ہے لکشن یہ ہے جب داہنے ناک کا سوانس چلے تب سنباندر سے مانگ رہا ہے بھوک تو لگ جاتا ہے لیکن پیٹ نہیں ساپ ہوتا ہے شگر کے مجید جو ہوتے ہیں شگر کے ان کو برابر بھوک لگی رہتی ہے ایک تو وہ بھول جاتے ہیں کھائے تھے کی نہیں کھائے تھے اور کوئی کام کر نہیں پاتے ہیں شریر کمجور ہو جاتا ہے تو بس کھانے 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 پر ہی رہتے ہیں کھانا بھی جائے کھانا بیٹھے بیٹھے وہ دہلو میٹھا کھلاتے رہو ابھی مانگتے رہتے ہیں میٹھا لاؤ یہ لاؤ کیونکہ تھوڑی طاقت آتی ہے کہتے ہیں مر جائیں گے اگر گھی نہیں دوگے وہ نہیں دوگے جو چھے نقصان کرنے والی وہ ہی مانگتے ہیں اب آپ یہ سمجھو کہ برابر بھوک لگی رہتی ہے اب آپ کہ بھائی یہ مانگ رہے ہیں بھوک لگے ہیں ان کو کھلا دیں تو نقصان کرتا ہے دہلو ناک کا شواس چلے جگہ دہل سے تب کھانا چاہیے بہت سے چیزیں ایسی ہیں نا جانکاری میں آدمی کھا لیتا ہے لیکن وہ نقصان کرتی ہیں پرکرٹے نے بہت ساری چیزوں کو بنایا سمجھ سمجھ پر کھانے پینے کے لیے بنایا اب جیسے سمجھو یہ مولی ہے مولی گیش کو کھتم کرتی ہے لیکن مولی کا پتھا کھانا جدوری ہوتا ہے پیٹ میں پڑے ہوئی چیز کو تو مولی حجم کر دیتی ہے اسے پپیٹا پیٹ میں پڑے ہوئی چیز کو حجم کرتا ہے اسے مولی حجم کرتی ہے لیکن خود حجم نہیں ہوتی ہے مولی کا ہی ڈکار آتا رہے گا پڑی رہے گی پیٹ میں لیکن اس کا پتھا تھوڑا سا کھا لوگے تو حجم ہو جائے صبح کرس میں امری تٹھولی ہے صبح مولی مول ہے مول مانے امریت دوپہر مولی مولی دوپہر میں اس کے اندر مولی کے گھڑ ہوتے ہیں اور شام کو مولی شوہی شام کو نہیں کھانے چاہیے نقصان کرتا ہے صبح خیرہ خیرہ دوپہر خیرہ خیرہ اور شام کو خیرہ پیرا لیکن اب لوگ کہتے ہیں اگر مولی کا اور اس کا صلاح نہیں دیں گے ٹوماتر کا صلاح نہیں دیں گے کھیرے کا صلاح ہم کو نہیں دیں گے شادی بیعہ میں تو لوگ کہیں گے یہ صلاح تک نہیں کھلا پائے تو یہ سب جانکاری کرنا چاہیے سواست کو صحیح رکھنے کے لیے شریر کو صحیح رکھنے کے لیے شریر جب صحیح رہے گا تب یہ چلتا رہے گا شریر کو چلانے کا بھی انتظام یہ کر لے گا اور جس کام کے لیے یہ منوش شریر ملا ہے وہ کام بھی پورا ہوگا ہے کس کام کے لیے یہ منوش شریر ملا ہے کھانے پینے اور مور مستی کے لیے تو یہی کام تو پسو اور پکشی کرتے ہیں جو لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ کھاؤ اور بچہ پیدا کرو دنیا سنسار سے چلے جاؤ یہی کام تو پسو اور پکشی بھی کرتے ہیں تو یہ دیو دولب شریر کیسے مانا جائے گا دیو طرح کیوں ترستے ہیں اس کے لیے یہ سوچ نور سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ سادھن دھام موکش کر دوارا سادھن کا گھر ہے پوجہ کا یہ مندر ہے اسی میں مالک ملتا ہے آگ تک جس کو ملا اسی میں ملا منوشی شریر چھوڑ کر کے جو چلا گیا نہ تو اس کو سپنے میں بھگوان ملے اور نہ ملیں گے آپ کسی کو اگر یہ سوچو کہ شریر چھوڑنے کے بعد مرنے کے بعد ہم بھگوان کی پرابتی کر لیں گے یا آپ یہ سوچو کہ بڑھاپے میں بھجن کیا جاتا ہے بڑھاپے میں بھگوان کو جرسن کیا جاتا ہے پوجہ پاس کیا جاتا ہے تو یہ بھی آپ کا بہت بڑا بھرم اور بھول ہے کہا کر لے نجکار جوانی میں اس دو دن کی زندگانی میں یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ دس بیس سال کی زندگانی میں کیونکہ کل کسی نے دیکھا نہیں اور کب کس کی آنکھ ہشتوں میں بند ہو جائے کوئی ٹھکانہ ہے گر سے آدمی نکلے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دو گھنٹے کے بعد ٹھیک تھاک واپس آ جائے گا ایسے سمجھے کے لیے کہا گیا دو دن کی تو بھی اس نے کہہ دیا لیکن یہاں تو پل کی خبر نہیں ہے تو جب تک شریر میں طاقت ہے تب تک آپ کچھ وہاں کے لیے بھی کرو سب کچھ یہاں کے لیے اگر کرنے میں لگے رہ گئے تو آپ سوچو کہ ایک شیخ راجہ مہراجہ ہوئے شیخ ساہوکار ہوئے پندیت ملہ پجاری ہوئے بڑے بڑے راجہ دیکھو محل بنوائے اٹاریاں بنوائیں فوج پھٹے تیار کیے آپ یہ سمجھو کہ فوج تیار کیا اور دوسرے راجے پر چڑھائی کیا جو پاپ نہیں کرنا چاہیے مانو ہتیا کا وہ پاپ ہی کر ڈالے کس کے لیے دھن کے لیے ہیرہ موٹری جوانہ رات لوٹ کر کے لے کر کے آئے اور کھجانہ بھر لیا لیکن کچھ چھوڑ کر کے اور کچھ لے کر کے گئے سب یہیں چھوڑ گیا بڑے بڑے محلوں کو آپ دیکھو دکشل بھارت میں چلے جاؤ شہر انہی جگہوں پر بھی آپ دیکھو اب وہاں کوئی آدم ہی بھی رہنے والا نہیں وہی جو مارکات والے جن کو مارکاتا وہی بھوت بند کر کے گھوم رہے ہیں جلدی شہر ان کی نیند نہیں سونے دے رہے اور راجالو کبوٹر بند کر کے ٹھوٹا بند کر کے اور اسی مکان پر آئے ہیں اور وہیں رکھوالی کر رہے ہیں کھجانے کا بہت سارا کھجانہ اندر پڑا ہوا ہے تو اب آپ سوچو ان کے کام نہیں آیا تو آپ کے کام میں کسے آئے گا تو اب آپ پہ سمجھو کہ یہاں کے کوئی چیٹو یہ آپ کے کام آنے والی ہائے ہی نہیں یہ منوشری شریر دیوڑو لف شریر ہے اس طرح سے آپ سوچو اس طرح سے اس مالک سے مانگو کہ ہمارا یہ شریر چلتا رہے اس کی روٹی کا انتجام ہو جائے کپلے کا انتجام ہو جائے گرمی تھنڈی سے بچنے کے لیے گھر ہو جائے گرمی تھنڈی برسار سے بچنے کے لیے اور ہمارا اپنا کام بن جائے تو اپنا کام کیا ہے اپرایا کام کیا ہے دیوڑا اپنا کام کس کام کے لیے منوشریر مانگتے ہیں اپنا کام یہی ہے کہ دھام اپنے چلو بھائی پرائے دیش نہیں رہنا یہ پرائے دیش ہے پرائے دیش سے ایک دن سب کو نکالا جانا ہوتا ہے آپ پر سمجھو یہاں کوئی نہیں رہو گے اپنے گھر چلو اپنے وطن چلو اپنے مالک کے پاس چلو وہاں کوئی جگہ وہاں گھر بناو وہاں جب جگہ بن جائے گا تو وہاں سے آپ کو کوئی نکال نہیں پائے گا ایک راجی تھا تو راجی کا نیم تھا راجی کو وہاں ایک سال تک رکھتے تھے اور ایک سال تک پرائے خوب سے اوہ کرتی تھی اور اس کا پالن کرتی تھی اور جب سمجھ پورا ہو جاتا ہے ایک سال تو راجی کے باہر ایک ندی تھی ندی کے اس پاس جنگل تھا اسی جنگل میں لے جا کر کے راجی کو چھوڑ دیا کرتے تھے تو شیر چیتا بھالو سب کھا جاتے تھے راجی لوگوں کو تو یہ ایک آ گیا سمجھدار راجی خوشیار راجی آ گیا یہ مہتموں کے پاس راجی کرتا تھا سرسنگ سنا کرتا تھا اب اس کو جانکاری ہو گئی تو آیا خوشیاری آ جاتی ہے کس چیز کی خوشیاری آ جاتی ہے اس چیز کی خوشیاری نہیں کہ ہم ان کو ٹھگ لیں یا ان کا دھن لیا ہوئے یا ہم ان کو بیکوف بنا دیں اس چیز کی نہیں خوشیاری کی شیز کی کہ ہمارے شریر کے رہتے رہتے ہمارا اپنا کام بن جائے ہم اپنے گھر پہن جائیں اپنے وطن مالی کے پاس پہن جائیں اس کی خوشیاری تو خوشیار تو اس نے کہا دیکھو پراجا کو بلایا کہا دیکھو میرا آدھے اس کا پالن کرو گے تم لوگ میرا کہنا مانو گے تو پراجا نے کہا کہوال ایک سال جیسے تین سو پہنچ سٹھ دن بیٹے گا چھا چھٹوان دن لگے گا تم کو نکال کر کے باہر کر دیں گے اوڈھا ندی کے اس پاس جنگل میں چھوڑ دیں گے اس نے سوچا تک تک تو بہت کام بن جائے گا تو منٹریوں کو بلایا اور کہا پراجا کو لے جاؤ ندی کے اس پاس جتنا جنگل ہے سب کٹوا دو اور اسی طرح کا راج محل بنا دو اور کچھ گھر بنا دو کل کار کھانا کھلوا دو جس طرح سے یہ راجی ہے اسی طرح سے ایک راجی وہاں بھی کائم کر دو اب چھے مہینے کے اندر ادھر اسی طرح کا ایک راجی بن گیا اور ایک سال جب پورا ہوا جنتا نے راجی کو گردی سے اٹارا اور لے جا کر کے ندی کے اس پاس چھوڑا تو اب تو وہاں جنگل تھا نہیں اب تو جیسا ادھر کا راجی تھا اسے وہاں بھی راجی کائم ہو گیا تھا محل اسی طرح کا راجی کا بنا ہوا جیسے یہاں راجی گیا وہاں اس محل میں رہنے لگ گیا اس لئے کچھ وہاں کے لئے بھی کام کرو کہ جس سے یہ شریر چھوٹنے کے بعد دنیا دنیا کی دولت اور اشارہ میں چھوٹنے کے بعد آپ کو وہاں وطن میں جائے جہاں سے آپ آئے ہو آپ کو یہ نہیں پتا آپ کہاں سے آئے ہو اور آپ کو کون چلا رہا ہے کون سی شکتی چلا رہی ہے پرماتم شکتی آپ کو چلا رہی ہے اس کا انش ہو آپ آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس میں کتنی طاقت ہے آپ کو احساس نہیں ہو رہا کیونکہ آپ اس کو دیکھنے پا رہے ہو وہ اتنی چھوٹی ہے جیو آتما جو پرماتما کی انشہ ہے تو اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہو پانچ مہینہ دس دن کا بچہ جمعہ کے پیٹ میں ہو جاتا ہے تب انشم جو کی ڈال دی جاتی ہے اور پیٹ میں بھی رہتا ہے وہی پال پوش کے بڑا کرتا ہے تاکت وہی اور آپ یہ سم جو کی باہر نکلتے ہیں تب تک رہتا ہے اور جب تک گھن کر کے شانس جو ملے ہیں کھچ نہیں ہو جاتے ہیں تب تک اسی میں یہ جیو آتما رہتی ہے تو آج آپ کو انجیو آتما کے کلیان کا بھی راستہ بتاؤں گا اسی منوشی شریر میں دیوی دیوٹاؤں کے درشن کرنے کا بھی راستہ بتاؤں گا اسی منوشی شریر میں انہاد بیر بانی آکاس بانی جو چوبیسو گھنٹے ہو رہی ہے اس کو بھی سننے کا طریقہ بتاؤں گا تو آپ اس بات کو سمجھو کہ اسی منوشی شریر میں ہی لوگوں کو درشن ہوا ہے اور درشن ہوا تو وہ لکھ کر کے چلے گئے کتابوں میں لکھا بڑا پڑا ہے پرانوں میں دارمی گرنٹوں میں مسلمانوں کی مذہبی کتابوں میں سب میں لکھا پڑا پڑا ہوا ہے اب اس کو کوئی نہ پڑھے اور پڑھے بھی نہ سمجھ پاوے تو کیا اس طرح سے چل پائے گا بات بھی ضروری ہے کس کا کس چیز کی گروہ کھو جائے جائے من گروہوں نے جان آپ دیکھو کتابوں سے ہی اگر جان ہونے کو ہوتا تو بڑی بڑی لائے بڑیدیاں کھول دی جاتی پوستر کالیج اس کو کہتے ہو کتابیں ایک طرف سے رکھ دی جاتی اور پڑھ کر کے لوگ پاس ہو جاتے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اسکول کھولے گئے ماسٹر جن کو گروہ کہتے ہیں وہ شکشہ دیتے ہیں بتاتے ہیں پڑھاتے ہیں تب کوئی کالیکٹر کمیشنر بن پاتا ہے کوئی بیدر حکیم بن پاتا ہے کوئی ڈاکٹر بن پاتا ہے وکیل بن پاتا ہے جب اسکول میں پڑھتا ہے جب گروہ ملتے ہیں تو یہ دنیا بھی گروہ الگ ہوتے ہیں اور آدھیات میں گروہ الگ ہوتے ہیں آپ یہ دیکھو گروہ کہتا رہ کے بتائے گئے پہلا گروہ پیٹو اور ماتا جو ہیں رکٹ بیج کہہ داتا ماتا بیٹا کو بھی جو رکٹ بیج کا دان کرتے ہیں ان کو بھی گروہ بتایا گیا کیونکہ بہت سی چیزوں کی جانکاری تو وہی کراتے ہیں بچے کو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ٹٹی پہ ساپ کرنا ماں باپ ہی سکھاتے ہیں کوئی آپ سمجھو کہ گروہ سے وہاں نکلتا ہے تو بچوں کے بیچ میں جب کھیلتا ہے تو جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ بھی کسی چیز کی جانکاری کرا دیتے ہیں پوچھتے ہیں لڑکے آپ دیکھو لڑکے جہاں کھیل رہے ہیں کوئی چیز دیکھا پوچھا یہ کیا ہے تو وہ بتاتے ہیں آپ دیکھو کھا گھا جو پڑھاتے ہیں وہ بھی گروہ کہلائے ہیں اے بی سی ڈی والے گروہ کہلائے ہیں جو انگلی جی پڑھاتے ہیں جو ہندی پڑھاتے ہیں وہ بھی گروہ کہلائے ہیں جو کان پھوکتے ہیں ان کو بھی گروہ لوگ کہتے ہیں جو گلے میں کنچھی لٹکا دیتے ہیں لکڑی بان دیتے ہیں نا کندہ وہ ان کو بھی گروہ کہتے ہیں کان پھوکنے والے کو بھی گروہ کہتے ہیں کوئی چھاب لگانے والے کو بھی گروہ کہتے ہیں لیکن یہ سب گروہ آپ یہ سمجھو کہ دب درشتی کھولنے والے گروہ نہیں ہوتے ہیں دب درشتی کس کو کہتے ہیں جیسے یہ دو آنکھیں ادھا رہے ہیں ایسے ایک آنکھ اندر جیو آتما میں ہے یہاں انہیں دونوں آنکھوں کے بیچ میں جیو آتما بیٹھی ہوئے ایک آنکھ اس میں بھی ہے وہ آنکھ جب کھلتی ہے تب دیبی دیوتاوں کا درشن ہوتا بھگوان کا درشن ہوتا ہے تو جو اس طرح کے گروہ ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں اب یہ ضرور ہے کہ جہاں تک اس کو گناہن ہوتا ہے وہاں تک کا وہ راستہ بتاتا ہے جیسے پانچ پڑھانے والے گروہ ہوتے ہیں آنس درجہ پڑھانے والے گروہ ہوتے ہیں دس والے ہوتے ہیں بارہ والے ہوتے ہیں اب کوئی کہے پانچ درجہ والے کو کہ دس درجہ کے لڑکے کو پڑھا دو نہیں پڑھا سکتے دس پڑھانے والے سے کہوں ہمارے لڑکے کو آپ پڑھا کر کے ڈاکٹر بنا دو وکیل بنا دو نہیں بنا سکتا ہے آپ یہ سمجھوہاں الگ الگ جانکاری ہوتی ہے کہلاتے سب گروہ ہیں لیکن جو زیادہ جانکار ہوتا ہے آنی جس بیبھاگ کا جانکار ہوتا ہے وہ سکے پاس جب داتے ہیں اور وہ جب بطلاتا ہے شکشہ دیتا اوڈیش کرتا ہے تب آدمی کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے تو جیسے یہ بہتے گروہ ہیں ایسے آدھیاتمی گروہ ہوتے ہیں آپ یہ سمجھو آدھیاتم کیا ہے آدھیاتم بیدیا وہ بیدیا ہوتی ہے جہاں دنیا کی ساری بیدیا ختم ہو جاتی ہے وہاں سے آدھیاتم بیدیا کی شروعات ہوتی ہے تو وہ شبڈ بھیدی گروہ کہلاتے ہیں شبڈ سے یہ سارا سنسار بنا اور پرن برہماند دیو دیو تا سب شبڈ سے بنے مہا پرلے جب ہوتا ہے تو شبڈ ہی کھیچا جاتا ہے شبڈ کھیچ لیتے ہیں بس آپ یہ سمجھو کہ پرشوی تک کھٹم ہو جاتا ہے کوئی پیداوارنی ہوتی ہے یہ پیداوارنی ہوتی ہے یہ پیداوارنی سب شوک جاتے ہیں پیداوارنی نہ ہو تو آدمی کیا کھائے گا پیداوارنی پودھے کی پتیاں کھاتا ہے پھر چھال کھاتا ہے وہ بھی شوک جاتا ہے جانوروں کو کھاتا ہے مہر کے بھوک میں ماں اپنے بچے کو کھا جاتی ہے بھوک کہ جو اگنی ہوتی ہے بڑی تیز ہوتی ہے تو آپ آپ یہ سمجھو کہ بلے بلے پتھر ایسے اٹھا کر کے دبا دو شیمن سے بھی ملائم ہو جاتے ہیں جب پرشوی تک کھٹم ہو جاتا ہے پھر آپ یہ سمجھو کہ اندر بہت سارے کیڑے ہیں یہ کچھ نہیں بچتے ساں گوزے بچھو سب اندر رہتے ہیں بل بنا کر سب کھٹم ہو جاتے ہیں پرشوی تک کھٹم ہو جاتا ہے سب کا جب کھٹا ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں کیا بچتا ہے اس کے بعد میں جل بچتا ہے تو جل کی جیو ٹڑپ کر کے مرتے ہیں جب جل کا سوشن ہوتا ہے اور پھر ہوا آگنی اور آسمان یہ سب تک کھٹ جاتے ہیں تب کون بچتا ہے جو لنگ شریر میں ہیں دی بی اور دیوتا ان کو ہوا پانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہوا پانی کی ضرورت ہے کیونکہ یہ پانچ ٹڑوں سے شریر بنا ہی نہیں ٹڑوں سے جل پرشوی اگنی وائو اور آکاس سے یہ بنا ہے ان کا رہنا جدوری ہے ایک ٹڑوں کے کمی ہو جاتی ہے آدمی کا دیماغ کام نہیں کرتا سب تک کمی ہو جاتی ہے پھر اگم لوگ میں رہیں پھر اگم لوگ میں رہیں پھر الگ لوگ میں رہیں پھر ست لوگ میں رہیں اور پھر اس کے بار میں یہ میراک آپ کے جامر لے ہیں آپ کے بھوار گفہ میں آ lek میں یہییں تو سب سے ہی اتاری گئی اور سب جب کھٹا ہے تو کچھ نہیں بجتا ہے دیوی دیوٹا بھی اسے چٹائی کی طرف سے سمر جاتے ہیں برحمت سمر جائیں گے پھر وہاں رسماندوار کے پاس ایک ناکا ہے وہیں لے جا کر کے اسے لٹکا دیتے ہیں پھر لٹکے رہتے ہیں یہ جیسے گھڑی کا پندولم ہوتا ہے اسے اسے ہلتا ہے جیسے چرکھی چلتی ہے بچوں کی جیسے دیکھا ہوگا آپ نے جھولا جیسے یہ پورا یہ گھوم رہا ہے آپ اس جگہ پر ہو اس لئے آپ کو نہیں پتا چل رہا ہے گھوم رہا ہے لیکن ساب ایسے جھولا جب پیانے داری کا جولیں سب جو جھاری نہ ہیں یہ سب کے سب ایسے لٹکے ہوئے ہیں لٹکے ہوئے ہیں تو وہیں پر چھوڑ دیکھیں جب اس مالی کی موج ہوتی ہے تو وہ نیچے کا بستار کرتا ہے تو شب دبھیدی گروہ جب مل جاتے ہیں تب آپ یہ سمجھو کشو اور گوربہ کنٹ بھی اسی شب دکے جے دکھا دیتے ہیں جب یہ جیو آتما شب دکو پکڑتی ہے اور پھر اوپر جاتی ہے اور پھر اپنے دیش اپنے گھر اپنے مالی کے پاس پہنچ جاتی ہے تو شب دبھیدی گروہ کی خوش کرنی چاہیے کہ ستوان گروہ شت شب د لکھاوا اور جہاں کا جیو تہاں پہنچاوا تو دیکھو یہ ہمارے گروہ مہراج کی تصبیر ہے یہ ہے یہ گروہ مہراج کی تصبیر ہے انہوں نے بہت سے لوگوں کو شب کے بارے میں بتایا اور شب کی دور کو پکڑایا اور پکڑایا ہی نہیں راستے پر چلایا اور منجل تک پہنچا بھی دیا اب وہ اس دکھ کے سنسار میں آنے والے نہیں ہیں یہاں پر وہ تقریب زہرنے کے لئے آنے والے نہیں ہیں وہ سکھ سادر میں پہنچ دیا ہے یہاں کوئی رونا رونا نہیں یہاں کوئی دکھ نہیں یہاں کوئی رات نہیں اوزالہ ہی اوزالہ ہے یہاں پر آپ یہ سمجھو کہ کسی چیز کی آنے جل کی ضرورت نہیں ہے یہاں کے دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے یہاں آپ سمجھو گروہ مہراج کے سششب بیٹھے ہوئے ہو آپ کو تو گروہ کے باتوں پر سب کو سب جتنے بیٹھے ہو سب کو پورا بروسہ بھی نہیں رہا کچھ لوگ گروہ مہراج کے پاس یہ اکشہ لے کر کے گئے کہ ہمارا روک ٹھیک ہو جائے ہماری دکان چاہی جائے ہم مقدمہ جیت جائیں کوئی گیا ہمارا لڑکا پاس ہو جائے کوئی کہاں نوکری میں ترقی ہو جائے دنیا کی اکشہ لے کر کے گئے اور وہ اکشہ پوری ہو گئی تو آتے جاتے تو رہے اسی لالچ میں کن نہ جائے تو کہیں دکان نہ بند ہو جائے ان کے باس آنے جانے سے ہی دکان گڑھی ہے نوکری میں ترقی ہوئی ہے لڑکا کہیں پھیل نہ ہو جائے دو سال ترین سال سے پھیلو رات آیا جب کہے دیا ہو گئی پاس ہو گیا تو پھر نہ پھیل ہو جائے اس لئے آتے جاتے تو رہتے ہیں آپ لوگ بھی اپنے من سے سوچو کہ آپ لوگ بھی اسی طرح کچھ لوگ لگے رہے اشلی چیز کو آپ نے چھوڑ دیا اور نکلی چیز میں آپ ہن سے رہ گئے آپ کہ اندر گر بھکتی آ جاتی گر بھکتی اگر آپ میں آ جاتی تو اب تک آپ کا بھی کام بن گیا ہوتا کہ آسونا کائی نہ لگے لوہا گھن نہیں کھائے اور برا بھلا جو گر بھکت کب ہون نرک نہ جائے آپ پہنچ سے لوگ ایسے بھی ہو جو سوچ نہیں پاتے ہو اور نرک جانے کا بھی کام کر بیٹھتے ہو تو آپ نرک جانے کا کام نہ کرتے دکھ جہلنے کا کام نہ کرتے منوشی شریر دو دولب شریر دیوتا جس کے لئے ترستے ہیں یہ شریر پاتے ہوئے اور سملت گرو پاتے ہوئے شکشانتی کا راستہ پاتے ہوئے آپ دکھیں کیوں رہتے ہیں تو آپ بھکتی کرو بھاو شہی رکھو بھاو شہی رہتے ہیں تب آدیش کا پالن کرتا ہے گرو کے آدیش کا پالن ششی کرتا ہے آدیش کا پالن ہی گرو بھکتی ہے کیونکہ گرو جو آدیش دیتے ہیں وہ اس کے لوگ اور پر لوگ دونوں بننے کا دیتے ہیں گرو کو اس کا بھوش معلوم ہوتا ہے اس لئے اس ہی حساب سے اس کو آدیش دیتے ہیں جب سنکھیا بہت بڑھ جاتی ہے تب ایسا آدیش دیتے ہیں کہ جسے سے سب کو فائدہ ہو گرو مہراج کہ پاس سنکھیا بہت جب ہو گئی تو ایسا آدیش دینے لگ گئے کہ جس کا پالن سب لوگ کر لے جائیں اور سب کو فائدہ ہونے لگ جائے پہلے جب کم سنکھیا تھے ایک ایک آدمی سے بات کر کے بتاتے تھے لیکن بات میں سب کے لئے بتایا سب کے لئے کہہ دیا پہلے ایک ایک آدمی سے جب نامدان دیتے تھے شروع میں تو یہ قرار نامہ بھرواتے تھے کہ تین گھنٹہ ہم بھجن کریں گے دشکھر کرواتے تھے جو تین گھنٹہ بیٹھ کر بھجن کرنے والا ہوتا تھا اسی کو نامدان دیتے تھے لیکن سنکھیا جب بہت بڑھی سب کو جب نامدان منج سے دینے لگ گئے تو سب کے لئے یادش جاری کر دیا کہ بائیس گھنٹہ شریر کے لئے اپنے کام کرو مہنٹ اور ایمانداری سے کروگے تو اس میں برکت ہو جائے گی سنیم نیم سے رہو گے تو روک سے دور رہو گے لیکن دو گھنٹہ اپنے آتما کے کلیان کے لئے سمیں نکال لو ایک گھنٹہ شبہ اور شام من کو روک کر کے بھجن کرو اب آپ یہ سمجھو کہ کتنے لوگ آپ گرو مہراج کے ششش میں ہو آپ لوگ سوچو کہ ہم آدیش کا پالن کرتے ہیں اگر آدیش کا پالن نہیں کرتے ہو تو پھر کوئی بھکتی کس بات کی آپ اگر ستشنگ نہیں سنے آپ اگر نہیں سمجھے تو آپ یہ کیا سمجھوگے کہ نام کیسے جپنا چاہیے کونسا نام جپنا چاہیے بس آپ تو کہو گے منٹو بھجو گرو کا نام کتاب میں آپ نے پڑھ دیا تو کہو گے منٹو بھجو گرو کا نام گرو کا نام جو انہیں لوگ رکھتے ہیں گھر کے ماتا پٹایا پریوار کے لوگ آپ اسی نام کو سمجھ پائے وہ نام جو انہوں نے دیا نام دھن جو انہوں نے بکشا نام دھان دیا اس کو آپ بھجنے پائے اس کی طاقت کو آپ لینے پائے تو دکھی تو رہو گئی ان کے باتوں پر بشوہش نہیں کیا گرو کے آدھے کا پالن نہیں کیا تو دکھی رہو گئی چولو ٹھیک ہے صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو بھولا نہیں کہلاتا ہے اب سے لگ جاؤ اب سے آدھے کا پالن میں لگ جاؤ تو گرو کے دیا آنے آپ کو محسوس ہو جائے گی گرو کی مہمہ آپ سمجھ جاؤ گے کہ ہاں مانس کے شریر میں گرو نہیں ہوتے ہیں گرو ایک آدھے آت میں پاور ہوتی ہے شکتی ہوتی ہے منوش شریر میں ہی وہ پیدا کی جاتی ہے گرو بھی منوش شریر میں ہی ماں کے پیٹ میں بند کر کے پل کر کے باہر نکلتے ہیں لیکن وہ اپنی آتما کو جگہ لیتے ہیں اور آتما جب جگ جاتی ہے تو ان کے اندر پاور آ جاتی شکتی آ جاتی ہے اس مالک کے پاس تک پہنچنے لگتی ہے وہ آتما اور جب مالک آدھے شدے دیتا ہے کہ اب تم اس کام کو کرو اور اس کام کو جب وہ کرنے لگتے ہیں تب ہنی سمجھ لو کہ ان کی جمداری وہ لے لیتے ہیں کہ ہم تمہارا اپنا کام جو ہے اس کو بنائیں گے کال کا یہ دیش ہے کال کی دور جیو کے آتما یعنی دور کس کے آت میں ہے جیو آتما کے دور کال کے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں نامدان دیتے سمجھ ہی اپنانا اسی کو کہتے ہیں کہ اب یہ ان کا ہو گیا اب جب آپ یہ سمجھو کہ دور ان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو کال بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جیو ان کا ہو گیا اسی لئے کہا گیا گروہ ماتھے پر راکھئے شریعہ یا گیا مان اور کہہ کبیر تعداس کا تین لوگ بہنائیں جو گروہ کو مستق پر سوار رکھ کر کے چلتا ہے گروہ کے آدھش کا پالن کرتا ہے اس کو تین لوگ میں بھائی نہیں رہتا گروہ راجی تو کرتا راجی کال کرم کی چلے نہ باجی گروہ جب راجی رہتے ہیں تو کال کرم کی کوئی باجی نہ اس دنیا سنسار میں چلتی ہے نہ اوپری لوگ میں ہی چلتی ہے کیونکہ وہ ذمہ داری لیتے ہیں ہر لوگ میں ملتے ہیں پھسانے سے بچاتے ہیں اور منوش شریر میں رہتے ہیں یہاں بھی رکھشا کرتے ہیں تو پھر آنی باجی کسی کی کوئی نہیں چلتی ہے لیکن گروہ ماتھے سے اوٹر ہے سبت بیروی نہ ہوئے اور تاکو کال گھسیٹی ہے بچا سکے ہی نہیں کوئے جب گروہ مستق پر سے اوٹر جاتا ہے تو کال کرم سبتی باجی چلتی ہے پھر وہ رگڑا ہی کرتا ہے اس لیے کہا گیا کہ گروہ کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے گروہ کی سیوہ کرنی چاہیے تو سب لوگ اگر گروہ کا پیو دبانے لگ جائیں تو سوچو گروہ کا کیا حال ہوگا سب لوگ اگر کھلانے لگ جائیں تو گروہ کا شریر کا کیا حال ہوگا تو یہ سیوہ نہیں ہے خوش کرنا ضروری ہوتا ہے کوئی کب خوش ہوتا ہے باپ بیٹے سے کب خوش ہوتا ہے جب بیٹا باپ کے آدھے کا پالن کرتا ہے تو وہ اسے سے خوش رہتے ہیں اس لیے گروہ کے آدھے کا پالن سب لوگ آپ کرو آپ کو جو آدھے دیا اس کا پالن کرو من آپ کا نہ رکھے تو من کہاں جا رہا ہے آپ سمجھو کہ کھانے کی طرف لے جا رہا ہے کہ گانا سننے کی طرف لے جا رہا ہے کہ در سے شین شین نجی سندرتا دیکھنے کی طرف لے جا رہا ہے کھانے کی طرف لے جا رہا ہے من شریر کے انگوں کو اس طرف سے شیوہ کرنی چاہیے شیوہ کرنے کے تمام ہیں انگ ہیں اور شیوہ کرنے کی طرف لے جا رہا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کے کرم کٹیں گے کرم کٹیں گے تو من کی چنچلتا کم ہوگی اور ادھر منس اندریوں کی طرف لگا ہوا ہے ادھر سے ہٹے گا تو پھر ادھر لگے گا پھر ادھر اس طرف لگے گا مالی کی طرف لگے گا تو آپ جتنے پرانے نامدانی ہو گرو مہراج کے بچنوں کو یاد رکھو اور گرو مہراج کو مستق پر سوار رکھ کر کے چلو اور ان کے آدھر کا پالن کرو اب آپ کچھ لوگ نئے لوگ بھی آئے ہو پرانے لوگ آپ کو سمجھا کر کے لائیں ہوں گے بتائی ہوں گے تو چلو نامدان ملے گا جسے سے تمہارا لوگوں پر لوگ دونوں بنے گا چلو تو آپ آئے ہو تو آپ کو نامدان دیا جائے گا انبوی چیت دی جائے گی گرو مہراج بہت سے لوگوں کو دیئے آپ سمجھو کہ لاکھوں کی سنکھیا میں کروڑوں کی سنکھیا میں انہوں نے نامدان دیا اتنا نامدان لوگوں کو دیا اتنا لوگوں کو راستہ بتایا پرماتکا بھگوان کے ملنے کا کہ اس دنیا سمسار میں اس دھرتی پر جتنے بھی سنکھ ہوئے سب لوگوں نے مل کر کے ابھی تک نہیں بتایا تھا اتنا لوگوں کو گرو مہراج نے بتایا اور جب جانے کو ہوا اس کے کچھ دن پہلے میرے لئے حکم نے کر کے گئے کہ یہ بتائیں گے نئے لوگوں کی یہ نئے لوگوں کو نامدان دیں گے اور پرانوں کی سمحال کریں گے تو سمحال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ڈک سے دور ہو جاؤ جب تک یہاں رہو شریعت سے سکھی رہو آپ کے دھن پوٹر پریوار میں بڑھو تری ہو پتنی آپ کے پرتے برتا ہو پتر آگیاں کاری ہو آپ سمجھو کہ آپ کے پتے بھی آپ سمجھو ایک پتنی دھاری ہو اینے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح کی آپ کو کھانے پہنے رہنے کی کوئی دکت نہ ہو سمحال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اور جب آپ کا سمیں پورا ہو تب آپ اپنے وطن اپنے گھر چلے جاؤ اب اپنے گھر جانا راستہ جب تک نہیں مالوں یا راستے پر جب تک نہیں چلتے ہو تب تک جلدی پہنے سکتے ہو اس لئے ایسی چیز آپ کو بتا دی جا رہی ہے جو نئے لوگ آئے ہو پرانے لوگوں کو آپ کو دھرا دیا جائے گا کہ جس راستے پر چل کر روج آپ اپنے گھر آؤ جاؤ کھوئی دکت نہ ہو وہاں کا جو انہت بیر مانی آکاش مانی گئی بھی آواز جس کو کہا گیا جو ہمیشہ چوبیر گھنٹے ہو رہا ہے اس کو آپ برابر سنتے رہو مستی لیتے رہو وہ راستہ آپ کو بتایا جائے گا نامدان آپ کو دیا جائے گا گروہ مہراج نے آدھے تو دے دیا تھا لیکن نامدان دینے کی اکشا نہیں ہو رہی تھیون کے جانے کے بار کیونکہ نامدان دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بڑا کچھن کام ہے اس میں کرموں کا لینا دینا ہوتا ہے لیکن جب گروہ مہراج نے پھر سے آدھے دیا کہا کہ اب ان کو نامدان دینا شروع کر دو نامدان اگر دے دو گے اور یہ بھجن کرنے لگیں گے بھجن کرتے کرتے ان کا شریر بھی چھوٹ گیا تو ان کو منوش شریر مل جائے گا کیونکہ منوش شریر کا پانا ہی مشکل ہوتا ہے کوری جنم جب بھٹکا کھایا اور تب یہ ہنر تندر لب پایا کروڑوں جنموں میں بھٹکنے کے باہر تب یہ منوش شریر ملتا ہے نامدان دینا شروع کر دیا جہاں جہاں جاتا ہوں سب جگہ نامدان دیتا ہوں آپ کے سمجھو ملیشیا میں دیا سنگاپر میں دیا آپ کے ادھر انگلینڈ میں دیا آپ کے امریکا میں سری لانکا میں جہاں جہاں گیا سب جگہ نامدان دیا اب آپ تو یہاں بھاری سنخیہ میں ہو کئی ہزار کی سنخیہ میں بچے ہوئے ہو لیکن بڑے دیشوں میں کمروں میں بھی نامدان دے دیتا ہوں اتنے لوگ وہاں کہاں ملتے ہیں وہاں تو دن رات دوڑتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں دن اور رات ایک دیشہ وہاں رہتا ہے پیٹ کے لیے پیٹ کے لیے اسی کے لیے دوڑتے رہتے ہیں وہ لوگ تو بھول گئے اس مالک کو جو پیدا ہونے کے پہلے ماں کے آسطن میں دور بھر دیتا ہے اس کو وہ بھول گئے اور تو سوچتے ہیں میں ہی کماؤں گا تب ہی چلے گا تو آبا پہ سمجھو اس طرح دوڑتے ہیں کہ جیسے کہیں آگ لگتی ہے تو سب دوڑ پڑتے ہیں وہ جانے کے لیے آج سے دوڑتے رہتے ہیں تو وہاں تو تھوڑا کم سمجھتے ہیں لوگ کیونکہ یہ دیشوں میں کھان پان جاڑا کھراب ہو گیا آپ یہ سمجھو کہ کوئی بتانے والا بھی ان کو نہیں گیا یہاں کے وہ دیشک جاتے تو ہیں آپ یہ سمجھو کہ جہاں جہاں میں گیا پاندرہ سولہ دیشوں میں سب جگہ مندر ملے اور سب جگہ موٹری یہاں پوزہ پاس کرنے والے ملے جہاں ترہ بھارترین لوگ ہی ہیں لیکن وہاں مندر میں بھلے نکھائیں اور وہاں سے نکلنے کے بعد وہ بھی کھانے پینے لگتے ہیں کھوئی بتانے والا ہی نہیں کہ مانساہر نہیں کرنا چاہیے شاہ کاہار ہی رہنا چاہیے تو تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پسو پکشی کھانے کے لیے ہی ملے ہیں اب یہ ہے کہ جو کچھ پریمی نامدان لے لیتے ہیں ان کے جو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ اس کام کو کرنے لگتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اکتھا کر لیتے ہیں تو ان کو دے دیا جاتا ہے نامدان پھر جب ان کے اکشا ہوتی ہے اور لوگ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ہم لوگ سب نہیں پہنچ سکتے ہمارے بچے بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں تو آپ آ جائیے تو ہم کو ایسو ستر سال کی عمر میں دھکا کھانا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے وہاں بھی کیا کریں جیوں کے لیے کرنے کرنا ہے کورو کے آدھے اس کا پالنگ کرنے کرنا ہے تو وہاں بھی نامدان دے دیتا ہوں کہ دوبارہ پھر میں نہ پاؤں یہ نہ پہنچ پاؤں ہے تو یہ رہ جائیں گے آج اگر کوئی پہلی بار ہی آیا ہے پورا سرسم نہیں سمجھ پا رہا ہے یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ جس طرح سے بھوزن جروری ہے نہانا دھونا سفائی شریر کا رکھنا جروری ہے ایسے یہ بھجن کرنا بھی جروری ہے اس سے انمنچت بردھی سہی ہوگا جیواتما بلوان ہوگی طاقتور ہوگی نرک چوراسی سے چھٹکارہ ملے گا یہ سب کا سمجھ میں پہلی بار اگر نہیں بھی آتا ہے اور کل کوئی سمجھانے والا مل گیا اور کرنے لگ گیا نامدان ملا ہوا ہے تو اس کا کام بن جائے گا نامدان کی اکشا بھی کسی نے جگہی نامدان نہیں دیا گیا تو کوئی کہاں سے یہاں آپ آئے گا ایجا بیجا کا تمام چکر جلدی بیجا نہیں ملتا ہے تمام چکر رہتا ہے تو ہم نامدان سب جگہ دے دیئے دوسری بات کیا ہے نامدان دینے کا کہ مان لوگ سب کچھ سنجوگ بن گیا ایجا بیجا مل گیا پیسہ کوڑی بھی ہو گیا ٹکٹ بھی مل گیا لیکن اس کا ٹکٹ اس دنیا سے کٹ گیا تب کہاں سے پہنچ پائے گا کیونکہ اس سمیں کسی کے جندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے آدمی گھر سے نکلے کوئی گارانٹی نہیں ہے کہ دو گھنٹے کے بعد ٹھیک تھاک واپس آ جائے گا اس لیے نامدان دے جاتا ہوں کہ کرنے لگے گا تو مانوش شریر تو مل جائے گا نہیں پہنچ پائے اگر اپنے گھر اپنے مالک کے پاس اس جنم میں تھوڑو بارہ مانوش شریر پائے گا سنسکار بنا رہے گا کوئی نہ کوئی مل جائے گا نام بتانے والا تو اگلے جنم میں کام ہو جائے گا اس لیے سب کو نامدان دے دیتا ہوں آپ کو بھی دوں گا جتنے بھی لوگ آئے ہو سب کو نامدان دوں گا کھالی کسی کو نہیں لاؤٹا ہوں گا اب آپ پہ مر سوچنا کہ نامدان لے لیں گے جو نہیں لوگ آئے ہو جو تھوڑا بہت سن کر کے آئے گئے کہ دھارم کرم کا سندیش ہوگا ساشنگ سننے کو ملے گا اسے حساب سے آپ آگئے تو آپ کہیں یہ نہ سوچ بیٹھنا کہ اپنے جارسا دار ہی بڑھوا دیں گے اپنے جارسا یہ کپڑا لپٹوا دیں گے گھروا پہنے دیں گے لگوٹی لگوا دیں گے گھر چھڑوا دیں گے بچوں کو چھڑوا دیں گے ایسا کوچھ نہیں حالانکہ پہلے کی پوزا اوپاسنہ بڑی کٹھن تھی اسٹانگ لوگ ہاتھ یوگ لوگ کرتے تھے کنڈالینیوں کو جگھرتے تھے پرانا یام کرتے تھے پینوں پر لٹکے رہتے تھے اُلٹے لٹکے رہتے تھے شاروں طرف بھائش آگ جیچ کے مہینے میں گرمی میں آگ جلا کر کے مچکے میں آگ رکھ کر کے شرپر رکھ کر کے شریر کو تپاتے تھے لیکن اب یہ سب کچھ نہیں کرنے کا شریر کو تو کوئی کسٹ دینے کا ہی نہیں ہے آپ حجم کر سکو تو سو گلاہ دور پیلو آپ حجم کر سکو تو دس بار دن بھر میں کھاؤ دو کلو گھی کھا جاؤ ہماری طرف سے پوری چھوٹ ہے حجم کر سکو تو بڑھیا بڑھیا ساکہاری بوجن کھاؤ ہے آپ کے پاس تو بڑھیا کپڑا پہنو ہے آپ کے پاس تو اچھے مکام میں رہو اچھے گاڑی گھوڑا میں چلو نہ آپ کو بچوں کو چھوڑنا نہ جمین جا جات کو چھوڑنا ہے آپ کو گرہ سراشرم کو چھوڑنا ہی نہیں ہے گرہ سراشرم میں ہی رہو جہاں پر آپ ان کھاتے ہو روتی کھاتے ہو وہیں پر کھاؤ ساکہاری بوجن جس کے ساتھ کھاتے ہو جس کے ساتھ اٹھتے ہو جات برادری سماج میں اسی کے ساتھ ہو لڑکا لڑکی کا شادی بیاہ جہاں کرتے ہو وہیں پر کرو لیکن یہ جرور کہتا ہوں کہ لڑکے لڑکیاں جب شادی بیاہ کے یوگی ہو جائیں پڑھائی لکھائی کر لیں تو دیکھ کر کے کر دو جمعیداری سے مکت ہو جاؤ ان کو نرنائی لینے کا سمیں مت دو نیٹو رنگ روپ پر آپ سمجھ روپیا پرسہ پر پڑھائی لکھائی پر یہ بچے بچیاں دونوں محط ہو جاتے ہیں بشار نہیں ملتے بھاؤنائیں نہیں ملتی ہیں دو مہینہ بھی شادی کو نہیں بیٹھتا ہے طلاق کا مقدمہ چالو ہو جاتا ہے دہش کے مقدمے چالو ہو جاتے ہیں گھر بار کو جیل جانا پڑ جاتا ہے تو وہ نوبت نہ آوے اس لئے کہتا ہوں کہ سمجھ سے سب کام آپ کر دو جمعیداری سے مکت ہو جاؤ تو آپ کو نہ گھر چھوڑنا نہ جمین جا جا چھوڑنا نہ بال بچوں کو چھوڑنا ہے گرہ ساسرم میں ہی رہو بائیس گھنٹہ شریر کے لئے کام کرو ایک گھنٹہ اپنے آتما کے لئے کام کر لو تو آپ کو نام دان دیتا ہوں راستہ بتاتا ہوں وہ نام بتاؤں گا کہ جس کے لئے گوشوامی جیلی مہاراج نے کہا کہ نام لے تو بہت سنتو سکھائیں نام لیتے ہی بہت ساگر سوک جائے وہ نام بتاؤں گا جس کے لئے انہوں نے کہا رام نہ سکتا ہی نام گھنگائی اور کون لگ کرو میں نام بڑھائی ہے نام کی مہمہ میں نے انہوں نے لکھا کہ رام بھی اس کی مہمہ نہیں گا سکتے ہیں وہ نام بتاؤں گا آپ کو وہ کونسا نام ہے دھنیاتمک نام ہے دھنیوں کے محسے نکلتا ہے چوبیس گھنٹے دھنیوں کے محسے نکلتا رہتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا ہے آپ بلتے ہو تو تھوڑی دور کے بعد آپ کی بولی ختم ہو جاتی ہے ان کی کبھی نہیں ختم ہوتی آواز ان کی شب دھنکا کبھی ختم نہیں ہوتا ہے وہ ہے نرمائک نرمائک اس کو کہتے ہیں مائک کے لوک میں جو جنم نہیں لیتے پیدا نہیں ہوتے ہیں یہ مائک کا دیش ہے مائک اس کو کہتے ہیں روپیہ پیسہ کو اور عورتوں کو مائک کہا گیا دیکھو دنیا اسی کے پیچھے پریشان ہے دوڑ رہی ہے تو یہ مائک کا دیش ہے آپ یہ سمجھو اسی لیے این سمجھو کہ یہ جو لوگ ہوئے مہاپوروش بھی پیدا ہوئے تو مائک کے پیٹ میں ہی بند کر کے پل کر کے ہوئے کیونکہ ہاتھی کو ہاتھی پکڑتا ہے ہاتھی کو بسانے کے لیے ہاتھی کی جو رو تھوٹی ہے بلانے کے لیے ایسے ہی ابھی بھگوان نہ کر کے کھڑے ہو جائیں تو آپ جلدی بشواس نہ کرو گے کہ یہ فلم دنیا کا یہ کوئی کلاکار آ گیا یہ نو ٹرنکی کمپنی کا ہیرو آ گیا بھگوان ایسے کہاں سکتے ہیں جلدی بشواس نہ ہوگا اور منوشی شرین میں جب کوئی آ کر کے بھگوان کی طاقت کا انوہو کراتا ہے اظہار کراتا ہے جب بھگوان کا کام کرتا ہے بھلا کرتا ہے اس کے لیے اس کو بشواس دلاتا ہے تو بشواس ہو جاتا ہے تو بشواس ہو جاتا ہے ابھی آپ سے کہا جائے کہ بھگوان آپ کے ساتھ رہیں گے چوبیس گھنٹے لیکن کھانے کو نہیں ملے گا تو آپ کہو گے بھائی بھوکھے بھجن نہ ہوئے بھوالا علیو بھوال کنٹھی مالا یہ ہمارے بس کا کنٹھی مالا نہیں پوزا پاتھ نہیں ہے ہم بھوکھے نہیں کچھ کر پائیں گے کاریا جاوٹھ بیٹ نہیں سکتے ہو آپ کے بھگل میں بھگوان بیٹھے رہیں گے پنکھا جھلتے رہیں گے سیوہ کرتے رہیں گے کہو گے نہیں 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 ہم بھگوان سے سیوہ نہیں کرانا چاہتے ہیں انہیں سے کہتو ہم کو ٹھیک کر دیں پھر ہم سیوہ کریں گے انہیں کی کریں گے کہ جائے جائے نندہ افمان ہو جائے گا موکھ دکھانے کے لائک نہیں رہو گے تو کہو گے گھر مکان بڑھیا نام کے لئے تب اس کو یہ بات کا بشواث ہو جاتا ہے کہ یہ جب چیلنج کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھگوان سے ملا دیں گے دیوی دیو ٹاؤن سے ملا دیں گے ان کی آواز سنا دیں گے تب بشواث ہو جاتا ہے آنی کو ایسے ہی دیکھو جتنے بھی مہاپروش آئی اس دھرتی پر سب لوگوں نے سب کے بیچ میں رہ کر کے کام کیا اور لوگوں کو بشواث دلایا اور جب بشواث ہوا لوگوں کو تب ان کو وہ مانیں لیکن سمیں پر جلدی لوگ پہچان نہیں پاتے ہیں جب سمیں نکال جاتا ہے ان کا کام کرنے کا کام جب ختم ہو جاتا ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں تب مورتیاں بناتے ہیں تب راملیلہ راستلیلہ کرتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں نکلتا ہے جو نجدیک میں پہنچ جاتے ہیں سمجھ لیتے ہیں اور ان کے بتائے انسان جب چلنے لگتے ہیں تو ان کا بھی نام انہی کے ساتھ جڑ جاتا ہے رام کے ساتھ بندر حنوان کا بھی نام جڑ گیا کشن کے ساتھ گوپی اور گولوں کا بھی نام جڑ گیا تو اب آپ یہ سمجھو کہ آتے ہیں ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہو ماں کے پیٹ میں ہی بن کر کے باہر نکلتے ہیں تو ماں کے نام انہی کا بھی پڑتا ہے کیونکہ ماں کے دیش کے لوگ ہی اس نام کو رکھتے ہیں جیسے رام کا نام رام چندر کس نے رکھا بیٹوانوں نے رکھا تھا اب انہوں نے رام نام کو جگایا لوگوں کے فائدہ کے لیے لوگوں کو بشواس دلانے کے لیے آپ دیکھو کہ جب رام جا رہے تھے لنکہ پر بجے پرابت کرنے کے لیے تو سمجھو میں پل بنانے کی ضرورت پڑی تھی پتھر کے اوپر بندر اور بھالو رام رام لکھتے ایسے چلے گئے اور ڈالتے چلے گئے سمدر میں اور پتھر ایک بھی نہیں ڈوبا اسی کا پھول بن گیا تھا اب اس درشی کو جب لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کو بشواس ہو گیا پھر ان بندروں کے اندر ہمت اور حوشلہ بڑھ گیا دونی تاکت ہو گئی کہتے ہیں انہوں من کے ہارے ہار ہے اور من کے جیتے جیت اب پار برمکوپائی منہ کی پرتی منوبال اگر اونچا ہے تو جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی ممکن لمنے لگ جاتا ہے گروہ مہارج کے پاس چالیس سو سال رہنے کا موقع ملا تو گروہ مہارج چھوٹی چھوٹی کہانیاں درستان سے بہت باتوں کو سمجھا دیتے تھے اور اپنے پرانی باتیں بھی بتاتے رہتے تھے دادہ گروہ کے سمجھکار بے کار کے کوئی بات نہیں کرتے تھے کچھ نے کچھ شکشہ سب میں ملتی تھی تو جب ایک دین سے بیٹھے تھے موج میں تو بولے چار پانچ لوگ جا رہے تھے دعوت کھانے چیز سب میں چین مان ٹرن سے بیٹھے تھے چیز سب میں سے جا رہے تھے تو ایک آنمی رک گیا پیشاپ کارنے کے لیے اور چین شاہر آگے چلے گئے اب وہ جلدی جلدی جانے لگا کہ ہمارے ساتھ ہی لوگ نکل گئے تو ہم جلدی سے ساتھ پکڑ لیں تو بجائے راستے کے سیدھ ہے اس سے جانے لگے تو نہیں دہان دیا تو گر گیا ایک کوئن اب کونہ زیادہ گہرہ نہیں تھا لیکن ہم نکل پانو کوئن سے بڑا مشکل کوئن کے جمین کے ستح سے ایسے ایک چھوٹا سا پینڈ نکلا ہوا تھا اس کو سوچا کی پکڑ کر کے لاؤں نکل چلیں وہ اگر پکڑ میں آ جائے تو نکل جائے لیکن بہت کوشش کرے بہت کود ہے بہت چھلنگ لگا ہوئے اس کو نہ پکڑ پا ہوئے تھوڑا سا چھوٹے ہے اسے اتنے سا چھوٹ جائے بہت کوشش کے بعد بھی اتنے سا چھوٹ جائے نراض ہو گیا اب نہیں اب نہیں جا پائیں گے اب تو آواز لگاتے رہیں گے کوئی در سے آئے گا جائے گا تو وہ ہم کو نکالے گا اب کیا کریں پھر سوچنے لگا کہ پوری تو چھوٹ گئی اب وہ لوگ تو پہنچ گئے ہوگے پتر چل گئی ہوگی اب چٹنی پروش گئی ہوگی سوچنے لگا اب سبجی بھی آ گئی ہوگی باس اس کے بعد لگایا چھلانگ پوری آ گئی ہوگی بس پوری کے بل پاور نے اس کو پین کو پکڑا دیا بس پکڑ کر کے پین نکل گیا پوری نتا کر دیا ہارا نہیں پوری نتا کر دیا اس کو منوبل کو بڑھا دیا تو کہنا من کے ہارے ہار ہیں اومن کے جیتے جیت اپار برمکو پائیے منہی کے پرتے تو منوبل بڑھ گیا بندر اور بھالوں کا ہنوان کا بھی منوبل بڑھا کب کہ جب لنکا کو انہوں نے جلا دیا بشواش رام پر کب ہوا جب ان کا چمچکار جگہ جگہ ان کو ملتا رہا جب ان پر ان کو بشواش ہوا جب دیکھا کہ رام رام دکھا ہوا ہے بیویشن کی کٹیا پر اور سارے سونے کی لنکا جل کر خاک ہو گئی اور بیویشن کا گھر ایسے کیسے کھڑا ہوا ہے تو رام نام میں اس میں شکتی تھی شکتی بھرنے کے لیے منوبل موچھا کرنے کے لیے لوگوں کو خائطہ دلانے کے لیے مہا پورش جب آتے ہیں تو ایک ورناطمک نام کو جگہتے ہیں جو موہ سے لینے والا نام ہوتا ہے موہ سے لینے سے آنے اس سے فائدہ ہوتا ہے جتنے بھی آئے ٹیٹا میں رام آئے دعا پر میں کشنا آئے ادھر آپ کے اور لوگ آئے انہوں نے بھگوان کا نام بتایا آنے سمجھو کہ کوئی رادھا سوامی کہ کے بٹایا کوئی واہے گرو شکھ لوگ واہے گرو کہتے ہیں واہے گرو تو واہے گرو کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے بچہ کوئی جب سرکش کرنے لگتا ہے بچہ جب کوئی راملیلہ راستلیلہ کرنے لگتا ہے شین کو دیکھ کر کے درسل کو دیکھ کر کے واہ 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 وہ کہتے ہیں ایسے ہی جب ان کے نانک صاحب کے ششوں نے سادھنام میں دیکھا گرو کے روپ کو گرو کے جلوہ کو انتر میں تب واہے گرو واہے گرو واہے گرو بولنے لگے واہے گرو واہے گرو واہے گرو اور جب پریمی بولنے لگ گئے تو انہوں نے اسی نام میں طاقت بھر دیا گرو مہارج کا نام ماتا پیتا نے دوسرا رکھا تھا لیکن جب جائے گردیو نام انہوں نے جگایا اور لوگ انہوں نے لوگوں کو فائدہ ہونے لگ گیا تو شکی جگایا اور بتایا پرچار کیا تو لوگ گرو مہارج کو ہی جے گردیو کہنے لگ گئے تھے گرو مہارج کے نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں جو ماتا پیتا نے رکھا تھا سب جے گردیو نام سے جاننے لگ گئے انہوں نے نام کو جگایا ٹیٹا اور دواپر سے پہلے کون سا یوگ تھا سات یوگ تھا سات یوگ میں گرو کی پوجا ہوتی تھی گرو نام سے ادھار ہوتا تھا گرو نام بولنے سے شانتی لوگوں کو ملتی تھی اسی گرو نام کو اسی گرو نام کو گرو مہارج نے کل یوگ میں جگایا اور گرو کے پہلے جے لگایا جا مانے جا مانے جا مانے جو جا مانے جو ہمیشہ رہے ہمیشہ کون رہتا ہے گرو رہتے ہیں گرو بین بھاو نیتا رہنے کوئی بگر گرو کے کوئی پار نہیں ہو سکتا ہے گرو ہمیشہ رہتے ہیں آپ تم جو گرو نام میں سے لئے جا نام میں سے لئے پہلے لگایا گرو کے پہلے جا مانے جا مانے جو جو ہمیشہ رہے اور دیو مانے دینے والا جو سچے گرو سمرت گرو ہوتے ہیں وہ دیتے ہی ہیں لیتے کیا ہیں جو کوئی لینے کو نہ تیار ہو کیونکہ بانہ گہے کی لاج جب بانہ کو پکر لیتے ہیں دور کو لے لیتے ہیں اپنے ہاتھ میں پوری سمحل کرنی پڑتی ہے تو یہ جائے گرو دیو نام برو مہراج نے جگایا کلیوگ میں اس نام کو جگایا سٹویگ کے نام کو اور آنے والے سٹویگ میں یہ نام رہے گا نام جگانے والے تو چلے گئے لیکن کلیوگ میں یہ نام ابھی چلتا رہے گا اور کلیوگ میں ہی کچھ سمائے کے لیے جو سٹویگ آنے کا پرماڈ ملتا ہے اس میں بھی یہ نام رہے گا یہ ہی نام کام کرے گا گرو مہراج نے نام کو جب جگایا اور پرچار کرنا شروع کیا تو جلدی لوگوں کو وشواس نہ ہو آپ اتنے آدمی بیٹھے ہو سب کے سب دھار میں کھو بھگوان کو مانتے ہو لیکن ایک نام سے نہیں پکارتے ہو الگ الگ ناموں سے اور انہی ناموں پر آپ کو بشواس ہے دوسرا نام جب کوئی بتاتا ہے جلدی بشواس نہیں ہوتا ہے آدمی کی ایک پربیٹی ہوتی ہے جیسے کوئی شابون ہے اس سے کپڑا دھوتا ہے اور دوسرا شابون اور بڑھی آ گیا سستا اور اچھا دھونے والا تو جلدی بشواس نہیں ہوتا ہے تو کمپنی والے کیا کرتے ہیں پھری ٹکیا دیتے ہیں پاؤچ چھوٹا سا بنا کے دیتے ہیں جاؤ یہ پھری بات دیں جاؤ دھو کے دیکھ لینا اب جب دیکھ لیتا ہے آدمی یہ اچھا ہے سستا ہے تب پھر اسی کو کھریتا ہے پر اچھا لے لیتا ہے ایسے ہی جب برو مہراج نے بتایا یہ بھگوان کا نام ہے تو جلدی لوگوں کو بشواس نہ ہو تب برو مہراج نے کہا تم پر اچھا لے کر دیکھو اگر اس جائے گوڑیو نام سے پھائدہ دکھے تو تم بولنا دیکھا لوگوں نے جا رہے ہیں مرمکھیاں چھے دینے لگیں مرمکھیاں جب چھتی ہیں تو بگل کا ہی آدمی چھوڑ کر کے بھگ جاتا ہے کیونکہ وہ چھوڑانے والے کو ہی لگ جاتی ہیں اور چار مکھی اگر کسی کو لگ جائیں تو جان چلی جاتی ہے ان کی کانٹا ہوتا ہے اور کانٹا برن میں چوب جاتا ہے اور جہاں چوبہ وہیں ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرا کانٹا پھر چوب جاتا ہے انہیں ایک مکھی ہزاروں بار ڈنگ مار سکتی ہے برن بڑی خطر ناکھ ہوتی ہیں تو جب دیکھا کہ کوئی شہارہ نہیں ہے مرمکھیاں آ گئیں لگ گئیں پورے بدن میں جب جائے گوڑیو جائے گوڑیو جائے گوڑیو بولا بس ہوا کا جھوک آیا اور ہوا کے جھوکے میں سبڑ گئیں پانی میں بھی نہیں چھوڑتی ہیں آدمی کو مکھی لگ گئی اور تالاو میں کود گیا اور ڈوبکی لگا لیا اوپر مڑا رہی ہے پانی کے اوپر اور جب دور گیا نکلا ڈوبکی لگا کے تو وہاں گئیں پہنچ گئیں لگ گئیں یہ جس کو ڈنگ مارنے لگتی ہیں اس کو اپنا درشمن مان لیتی ہیں آپ اس بات کو سمجھو کہ سب سے میٹھی چیز وہی دیتی ہیں شہر جس کو کہتے ہو مدھو جس کو کہتے ہو اس سے میٹھی چیز کوئی ہائی ہی نہیں اور بہت گڑکاری ہے بیڑھ لوگ دیکھو زیادہ تک شہر میں ہی دوا کھانے کو بتاتے ہیں اور آساد ہی روگ جس کو کہتے ہیں نہ ٹھیک وانے والا روگ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے شہر میں بہت تک تو ہے بچوں کو آپ شہر چھوڑا سا دیتے رو دود میں تو لیور صحیح رہے گا لیور ٹانی کھئی ہے لیور گرم کیا اور اس میں چھوڑا سا تھنڈا کر کے چھوڑا سا شہر ملا دیا بھوگ نہ لگتی ہو کسی کو آپ کو اور دود کو گرم کرو پھر تھنڈا کر لو ایک گلار میں ایک چمبر ڈال کے پیو دیکھو بھی چاہ دیں ابھی چبردستی مانگ مانگ کے کھانے لگو گے آپ شمسو لیکن شگر کے مریض کو پڑھیج کرنا پڑھتا ہے میٹھی چیز کا چاوال آلو میتھا میتھا پھل بھی نہیں لینا چاہیے تو شگر کے مریض کے لیے تو نہیں لیکن جو شوشتھو کوئی دکت نہیں تو شہر میٹھی چیز دیتی ہے لیکن جب ناراج ہو جاتے ہیں تو خوب خبر لیتی ہے اب ناراج کیوں ہوتی ہے جب ان کو کوئی چھیڑ دیتا ہے یہ جو کچھ ایسے پکشی ہوتے ہیں جو جن کو مدھو بہت پیارا ہوتا ہے جیسے کتھا گوڑ پیارا ہوتا ہے یہ کتھا پکڑنے والے چھوڑنے والے کیا کرتے ہیں گوڑ ڈال دیتے ہیں کتھ جا جاتے ہیں پھر تھوڑی دور گئے پھر گوڑ ڈال دیتے ہیں پھر تھوڑی دور گئے پھر گوڑ دیتے ہیں پھر تھوڑی دور گئے پھر تھوڑی دور گئے پھر لے جاتے ہیں پکڑ کے اسے جو اچھے کتوں کو پکڑتے ہیں ایسے ہی ان جانوروں کو اچھا لگتا ہے دور جو ہے اس کو بلی کو بہت پیارا لگتا ہے الگ الگ انج بھوجن ان کا ہوتا ہے جیسا مرگی ہے مرگی کو ملائی کھلاو گے مٹھائی بڑھیا لے آو دو ہزار روپیہ کلو اس کو نہیں کھائی دی کیڑے کے اوپر ملائی لگا دو اور مرگی کے سامنے ڈال دو کیڑے کو پکڑتے ہیں ایسے ہیلاتی ہیں اور ملائی جب گیر جاتا ہے زبڑی مٹھائی گیر جاتے ہیں تو کیڑا کھاتی ہیں ایسے یہ الگ الگ چیزیں الگ الگ پسند ہوتا ہے تو آپ پہ سمجھو کہ انہیں کچھ ایسی پکشی ہوتے ہیں جو مرگی کھاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں چوچ مار دیتے ہیں چوچ مار دیتے ہیں تب یہ جب ہلتی ہیں جور سے یا دو ایک کو لگا اور گیر گئیں بر گئیں تاب یہ ناراض ہوتی ہیں تو پکشی کرسے ہوتے ہیں وہ زیادہ تو کالے رنگ کے ہوتے ہیں تو جہاں پر یہ کالا دیکھتی ہیں وہ ہی لگ جاتی ہیں بالوں میں لگتی ہیں سب سے پہلے تو یہ آدمی کو بھی کاتنے لگ جاتی ہیں تو جلدی انہیں مانتی نہیں دشمن ہوتی ہیں تو جب دیکھا جا گردو جا گردو جب بولا بس ٹیر ہوای امر مکھیوں کو اڑا لے گئی جان بچ بھی نہانے کے لئے گیا آدمی دونے لگ گیا کوئی سہارا نہیں جا گردو جا گردو بولا باس پانی کی تیر ہلو رائی اللہ جا کر کے کنارے لگا دیا مرتے سمائے بڑی پیڑا بڑا داد ہوتا ہے مرتے سمائے آپ سمجھ لو کہ ہڈی ہڈی چٹکتی ہے جب دیکھا کوئی سہارا نہیں ہے پہ پرمی جا رہا تھا کان میں تس بار جے گردو بول دیا مرنے والے نے آگ کھول دیا اور کہا وہ جلال سبھٹ گئے جو مار رہے تھے کوٹ رہے تھے سبھٹ گئے اور کسی کسی نے تو ہمارے گرو مہراج کو ہی بتا دیا کہ بابا جی آگئے ان کے ساتھ جا رہے ہیں خوب پرکشہ دیا لوگوں نے بہت ساری پرکشہ اندی لوگوں نے دوا نئی فائدہ کر رہی ہے ایک سو چھے ڈگری بکھار چڑھا ہوا ہے اسی دوا کو پلاتا رہا اب تک دس بار جائے گھڑیو بول کر کے پلاتا کر کے رجائیو اڑھا کر کے لیٹا دیا دو گھنٹے کے بعد بکھار کم ہو گیا سو ڈگری رہ گیا بہت پرکشہ لیا لوگوں نے اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اچھے کام کے لیے پرکشہ لیا اور بورے کام کے لیے بھی پرکشہ لیا لیکن اچھے کام میں تو سفلتا ملی اور چور چوری کرنے کے لیے جائے گھڑیو نام بول کر کے گھر سے نکلا تو اسی دن پکڑا گیا مار پڑی تو کہیں آپ برے کام میں جائے گھڑیو نام کا استعمال نہ کرنا اچھے کام کے لیے تو آپ جاؤ گے آپ کا شردہ بھاو رہے گا جو کام نہیں بھی بنتا ہے کچھ نے کچھ تھوڑا بہت بنے گا ہی بنے گا دوانا چارانا جو جیسے بننے کو ہوگا اس طرح سے بنے گا کچھ نے کچھ بنے گا اور نہیں بھی بنے گا تو سنتوشتی ہو جائے گی سنتوشتی کس کو کہتے ہیں اب آپ کے من میں اچھا جگ گئی کہ بھارت دیش کا پڑھان منٹر میں ہی بن جاؤں رسپتھی میں ہی بن جاؤں اور پس جو بولنے لگ جاؤں جاپ کرنے لگ جاؤں اور جو بول کر کے نکل پڑو کہ اب ہم دار ہیں دلی پہنچ جائیں گے گردی بیٹھ جائیں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی نہ کوئی مل جائے گا اور سمجھا دے گا کہ آپ میں یہ یوگیتہ نہیں ہے کہ آپ دیش کو چلا سکو تو سمجھ لوگے بھائی اب ہمارے اندر یہ وہ جانکاری نہیں ہم اس کے قابل نہیں ہیں تو سنتوشتی مل جائے جی تو یہ جائے گردو نام یہ بھاگوان کا نام ہے پرماتما کا نام ہے آپ کو نئے لوگ آئے ہو آپ کو نابشواس ہو تو آپ پر اکشہ لے کر کے دیکھ رہے نا ارے آپ ہی نہیں کوئی بھی شاکہاری شدہ چاری نشا مکت بیٹھی مصیبت کے سمیں جائے کوٹیوں نام بول کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے اب یہ ہے کہ آپ کو یاد کرانا پڑے گا نہ تو وہ جائے گا بھول پرشاہ تو آپ کرتے ہو لیکن آدمی بھول جاتے ہیں بھولنے کی عادت ہوتی ہے آدمی کی پربیٹی ہوتی ہے لیکن جو چیزہ رٹ جاتی ہے وہ نہیں بھولتی ہے رام لیلا ہو رہی تھی تو جو ہنمان جی کا پاتھ کرتے تھے ان کی ہو گئی طبیعت خراب تو لوگوں نے کہا بھائی ہنمان جی کس کو بنایا جائے تو ایک آدمی نے کہا وہ موٹا ٹگڑا حلوائی ہے اس کو بنا دیا جائے میں نے جانے کہا وہ کیا بن پائے گا کیا بول پائے گا لوگوں نے کہا سکھا دیا جائے گا ریحل سل کرا دیا جائے گا بھول لے جائے گا کل لے جائے گا بھولے اچھا جاؤ بات کر لو گئے اس کے پاس بھولے کلنڈر چھپ جائے گا گھر گھر میں لگ جائے گا شبہ اوٹھ کے لوگ ہمارے پیر پر گریں گے پھولپتی پرساد ہم کو چڑھائیں گے آرے میں تو بھگوان ہو جاؤں گا لیکن پھر اس نے کہا کہ شانچ برابر تپ نہیں کہ جھوٹ برابر پاپ بھائی جھوٹ بولنا بہت بڑا پاپ ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا دھوکھا نہیں دوں گا دھوکھا دینا بھی پاپ ہوتا ہے سچ بتاؤں گا ان کو تو کہا دیکھو بھائی حلوائی نے کہا دیکھو بھائی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اس لئے میں وہاں کچھ بول نہیں پاؤں گا لوگوں نے کہا پڑھائیں گے نا تم پو تم کیوں گروڑاتے ہو چلو تم کو پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں لے گئے دین بھار پڑھائے دین بھار سکھائے کر کے بھی دکھائے کروا کے بھی اس سے دیکھے بلے پاس ہو گیا کر لے جائے گا اب شام کو یعنی رات کو جب پہنچا اس ٹیج پر اور لال آنکھیں کی ہوئے بیچے رامڑ کو دیکھا سب بھول گیا در کے مارے اس کے پیر کام کرے وہی یاد رہا جو بچپن سے یاد رہا اور جب رامڑ نے ڈاٹا اے بندر کون ہے تو کیا ہے تیرا نام تب کہتا سرکار کی دوہائی ہم رامڈا سلوائی ساب پڑھایا لکھایا سب بھول گیا جو یاد کر آیا تھا سب بھول گیا اور وہی جو رٹا ہوا تھا ہر جگہ بٹاتا رہا میرا یہ نام ہے میرا یہ نام ہے کوئی پوچھے تو نام لکھاتا بڑھاتا پڑتا رہا وہی وہی یاد رہا تو رٹاؤ گے نہیں تو یہ جائیں گے بھول تو رٹاؤ گے پریمیوں کئی سے اکھن نام دو نہیں کر کے رٹاؤ پڑوشیوں کو اکتھا کر لو رسٹہ داروں کو اکتھا کر لو سسنگیوں کو بھی بلا لو نام دھنی کرو چوبیر گھنٹے کی کر لو بارہ گھنٹے آٹھ گھنٹے چھ گھنٹے چار گھنٹے ہم نے تو دو گھنٹے کی تو آپ جتنے بھی لوگ آئے ہو سب لوگ نام دھنی کر ہی سکتے ہو اب ہم کو تو یہ بشوات نہیں پڑ رہا ہے کہ آپ جتنے لوگ آئے ہو سب کے سب دو گھنٹہ نام دھنی کرو گے میرے کائنے سے تو روز تو نہیں کر سکتے لیکن چار چھ بار ہی اگر مہینے میں کر لیا اور رسٹہ داروں کو بلا لیا پڑوشیوں کو بلا لیا آدھا گھنٹہ کے لیے بھی اگر کوئی آ گیا اور جو گھنٹے نام کے دھنی بول لیا تو رٹ جائے گا یاد ہو جائے گا مصیبت جب آئے گی بولے گا اور رٹا ہوا نام بولے گا مدد ہو جائے گی میرے کہنے سے جن پریمیوں نے اپنے اپنے گھروں میں نام دھنی چالو کر دیا روز جن کے ہاں ہوتا ہے سمرن دھیان بجن دو روز پورا پلیوار کرتے ہیں بیماریاں نکلنے لگ گئیں لائے جگڑا میں بھی بہت کمی آ گئیں روپیہ پیسہ میں بھی برکت ہو گئیں بگڑے اٹھکے ہوئے کام بھی بننے لگ گئے ایسے آپ کو اس میں لوگ مل جائیں گے آپ پاتا لگاؤ ایک دو نہیں دس بیش بھی مل جائیں گے آپ کو فائدہ تو ہو ہی رہا ہے لیکن بشواس کی بات ہوتی ہے آپ پرانے سرسنگی ہو کر کے بھی جیسا میں نے کہا بشواس نہیں ہوا آپ کو آپ بشواس کرو نئے لوگ بھی بشواس کرو کرنے لوگوں کے تو فائدہ دکھے گا میں نے یہ کہا تھا کہ بچیوں بھوزن بنانے کے بعد اور پھر جائے گوڑیو نام کی ڈھونی بول کر کے اور پھر پروسو کھاؤ اور کھلاو لیکن ابھی آپ سے پوچھا جائیں بچیوں سے ان ماتوں سے پوچھا جائیں کہ کتنی لوگ ایسا کرتی ہو تو سب کے سب یہ ہاتھ نہیں اٹھاؤگی کیونکہ کہو گے ان کے سامنے جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ تو ساپ ساپ سب کے سامنے کہہ دیں گے کہ تم جھوٹ بول لئی ہو تو ہاتھ بہت کم اٹھائیں گے تو دوا بہت بڑھیا ہو ڈاکٹر بھی بہت بڑھیا ہو لیکن کھاؤ گے نہیں تو مرد کسی جائے گا آپ تو کھانا کھاتے ہو آپ تو بڑھیا چٹورہ بنا کر کے کھاتے ہو اور وہی وہ جن جب تکلیف دیتا ہے جب داکٹر کے پاس جاتے ہو جیول بچوا دیتا ہے جمین بچوا دیتا ہے پیشا جمع کر کے پیٹ پھار دیتا ہے آپریشن کر دیتا ہے اور ایک بار آپریشن کرانے کے بعد بھی چھٹکارہ نہیں پاتے ہو تو بھوگ لگانا جب نہیں جانتے ہو بھگوان کا پرشاڈ بنانا نہیں جانتے ہو اور بتا جاتا ہے طریقہ کہ پرشاڈ بناو اور پھر کھاؤ تو پرشاڈ پیٹ بڑھ کے نہیں کھایا جاتا ہے تھوڑا کم ہی کھایا جاتا ہے اس لئے پرشاڈ تھوڑا ہی تھوڑا دیتے ہیں تب جب یہ سمجھو کہ پرشاڈ کھا رہے ہیں تب تو آپ لیمیٹیڈ کھاؤ گے جتنا کھانا چاہیے جتنا حجم کر سکو یہ اتنا کھاؤ گے اور کھانا کھاتے ہو دعوت سمجھ کر کے تو دعوت میں تو ایک دن بھوکے ہی لوگ رہ جاتے ہیں ایک ٹائم کی چلو دبا کے کھائیں گے کھو دبا کے کھا لیتے ہو اس لئے بچیو چلو شبہ کا بھولا شام کو گھر جب وہ اپس آر جاتا ہے تو بھولا نہیں کہلاتا ہے آج سے شنکل بنا لو کہ بھوڑن بنانے کے بعد شام کو پڑوار کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور کم سے کم دس منٹ پندر منٹ آرہ گھنٹہ جس کے پاس جو سمجھ ہو جس کی جیسی بھوک ہو ارے سب سب چیز دے دیا جائے بنانے کے لئے تو اس کو جو پسند ہوگا وہ اسی بنائے گا اپنے حساب سے یہ سوابھاوک گھڑ آدمی کا ہوتا ہے جس کو بھوک لگی رہتی ہے وہ سوڑتا جلدی جلدی سب لوگ آ جائیں پورا پروار کھالے ہم دو کھانے مل جائے اس حساب سے کر لینا آپ کو اتنی چھوڑ دے جا رہے کہ آپ کو جس حساب سے بھوک لگی رہے ہلکی بھوک رہے تو تھوڑا دیا تو بول دو کوئی بات نہیں لیکن داس منٹ تو بولو ہی بولو تو سب لوگ بولیں گے سب کو رٹ جائے گا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات کو مانتے ہی نہیں ہیں اب آپ یہ سمجھو آپ جب ان کو سکھاؤ گی بچیوں کی جائے گوڑو نام بولو تو بولیں گے نہیں لیکن جب کھانا بنانے کے بعد اور جائے گوڑو نام کی دھونی بولو کر کے پروشوگی کھلا ہوگی بچیوں کو جب معلوم ہو جائے گا بغیر جائے گوڑو نام کی دھونی بولے کھانے کو نہیں ملے گا تو جیسے کوکر سیٹی دے گا کڑاہی میں مسالے کی خوشبو بھوننی کی آئے گی چھن من ہوگا تو ایسے ہی بچے دادا جی چلو دادی چلو کاکا چلو بھائی چلو 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 دھونی بولا جائے کہ جلدی سے جلدی دھونی بول لیں گے تو کھانے کو می جائے گا تو بچوں کو رٹ جائے گا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ نام کو کل سے جگایا جاتا ہے نام کو جگا کر کے اس مالک سے جوڑ دیا جاتا ہے اور پھر اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ مدد کرتا ہے تو برابر جائے گوڑو نام کی دھونی بچیوں بول کر کے اور پھر کھاؤ اور کھلاؤ اور برابر جائے گوڑو نام کی دھونی بول کر کے اور پھر کوئی کام کرو عادت ڈالو نئے لوگوں کی پروشیوں کے یہاں آپ چلے جاؤ ٹائم دے دو ان کو کہ بھائی سام آر سام کو تمہارے یہاں کر ان کے یہاں ان کے یہاں تو اس سمجھ جب بیٹھیں گے لو تو ایک عادت بنے گی عادت ڈالو نام دھونی بولنے کی کوئی کسا بھی ہو سب کو بتاؤ کہ رات کو سونے کے لیے جب جاؤ تو جے گوڑو نام کی دھونی بول کر کے پھر سو پھائیتہ دکھے گا اس کو تو یہ ہے ون آتمک نام اور دوسرا ہے دھنی آتمک نام تو وہ اب آپ کو بتاؤں گا وہ ہے پانچ نام تو جس کا نام ہوتا ہے اس کا روپ ہوتا ہے اس کا آسطhan ہوتا ہے اس کی آواز ہوتی ہے آپ سمجھو کہ جیسے آپ کا نام ہے آپ کا روپ ہے روپ من چہرہ اور آپ کہیں رہتے ہو آپ کا آسطhan ہے ایسے ہی اس وقت کے پانچ دھنی ہیں ان کا نام ہے ان کا روپ ہے ان کا آسطhan ہے ان کی آواز ہے تو وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا رٹھاؤں گا یاد کراؤں گا آپ جتنا یاد کرسکو یاد کر لو جو نہ یاد ہو پاوے اس کا لکھا ہوا کاغذ یہیں ابھی سرسنگ کے بعد آپ کو مل جائے گا کاغذ نہ مل پاوے تو آپ پرانے لوگوں سے پوچھ کر کے لکھ لینا اور لکھ کر کے یاد کر کے کاغذ کو پھاڑ کر کے کہیں سنسان جگہ پر پھیک دینا بتانا مٹ کسی کو اور نہ ٹیپ کر کے سنانا ان ناموں کو اگر آپ بتا دوگے یا ٹیپ کر کے سنان دوگے تو اس کا تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں اور یہ ناراض ہو جائے نقصان ہو جائے اس لئے نقصان کا کوئی کام مت کرنا ہے دوسری چیز بچے اور بچیوں اور سمجھ لو کہ جب آپ دھیان لگاؤ گے دھیان لگانے کا طریقہ آپ کو بھی بتاؤں گا اور جب آپ دھیان لگاؤ گے اوپری لوگوں میں جاؤ گے سورگ بائکنٹ میں جاؤ گے دیو لوگ سورچ اندر لوگوں میں جاؤ گے وہاں کا نجارہ وہاں کا درشی جب دیکھو گے تو دیکھ کر کے خوش ہو جاؤ گے اور خوش ہو کر کے دوسروں کو بتانے لگو گے اور جائے سے ہی بتاؤ گے ویسے ہی وہ بند کر دے گا پھر وہ چیت دکھائی نہیں پڑے گی اور وہ اتنے آنند والی چیز رہے گی اتنا پرشن چیت والی چیزیں رہیں گی کہ اس کے لیے دیکھنے کے لیے سننے کے لیے پھر تڑپ جاؤ گے لیکن وہ پھر جلدی نہیں ملے گی اس لیے جو کچھ بھی دکھائی انتر میں پڑے یا سننے پڑے تو بتانا مر اور اگر آپ من کو روک کر کے دیکھنا سننا شروع کر دو گے دکھائی سننے جب روڑ پڑے گا پک کی بات بتا رہا ہوں کچھی بات نہیں کرتا ہوں آپ یہ سمجھو اسی میسے جو لوگ کرتے ہیں ان کو دکھائی سننے پڑتا ہے یہ نہ بتاؤں تو میں بتا دوں گا آپ کوئی چیلنج کرو تو میں بتا دوں گا کہ دکھو یہ سادھنا کرتا ہے تو آپ آپ یہ سمجھو کہ پانچ نام پانچ روپ پانچ اسٹھان پانچ کی آواز اور تین چیز اور سمجھو سمرن دھیان اور بھجان سمرن کہتے ہیں مالا جپنے کو دوسرا ہے دھیان دھیان کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنے کو اور تیسرا ہے بھجان بھجان کہتے ہیں کان سے سننے کو تین چیز اور سمجھو تین آنکھ تین کان اور تین ناکھ دو آنکھیں یہ باہر اس سے باہر کی چیز دکھائی پڑتی ہے ایک آنکھ اندر جیو آتما میں اس سے اوپری لوگوں کی چیزیں دکھائی پڑتی ہیں دو کان یہ باہر اس سے باہر کی آواز سنائی پڑتی ہے اور ایک کان اندر جیو آتما میں اس سے انہت بید بانی آکاس بانی جس کو کہتے ہیں وہ سنائی پڑتا ہے مسلمان لوگ انہی کو گئی بھی آواز کہتے ہیں وہ سنائی آواز کہتے ہیں وہ سنائی پڑتا ہے جس کو سونڈ بھی کہتے ہیں اس کان سے جیو آتما کے کان سے سنائی پڑتا ہے اور تین ناکھ یہ کوئی ایک سورہ کے دانی طرف یہ ہے اور دوسرا یہ باہی طرف یہ تو ہے ناکھ اور جس کو ناکھ کہتے ہو یہ تو ایک ترسے دو نالی کے اوپر جسے پل بنا دیا جائے نالا نہیں دکھائی پڑتا ہے آئے سے ہی بنا دیا اس نے کس نے بنایا جس کے لئے کہا گیا جب تیری کاری گری دے کرتا جانی نہ جانے مایا تیری بدلے رنگ ہزار تکھو کئی ہزار آدمی آپ بیٹھے ہو لیکن چہارہ کسی کا کسی سے ملتا ہے کسی سے نہیں ملتا ہے یہ اس کی کاری گری ہے تو اس نے بنایا تو دو ناکی ایدھار اور ایک ناک اندر جیوات مانی ہیں اس سے اوپری لوکوں کی خوشبو ملتی ہے اور وہ خوشبو جب مل جاتے ہیں تو سادھک مست ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خوشبو کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں یہ خوشبو تو ختم ہو جاتے ہیں یہ نشا تو ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ نہیں ختم ہوتا تو تین آنکھ، تین کان اور تین آنکھ اور شرمزان دیحان بھجن تین چیزی ہے اور پانچ نام، پانچ روپ، پانچ آرستان، پانچ کی آواز یہ میں نے آپ کو بتایا آپ دوں گا نام ڈان لیکن دچھلا اید دچھلا تو کو دینا چاہیے یہ تو ملیادہ رہی ہے پریپارتی چلی آ رہی ہے کہ دیکھ شامان تین نام ڈان کے بعد نام ڈان کی سمیں کو دچھلا دیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ لوٹا دھوٹی لنگوٹی پالی رکھوا لیتے ہیں اور پھر کان پوکتے کنٹری بانتے ہیں تو یہ کام تو یہاں ہوتا نہیں لیکن دچھلا کے جو پرپارتی ملیادہ ہے اس کو بھی کتم نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے حساب سے دو دچھلا آپ کو کیا دینا ہے آپ اپنی برائیوں کو یہیں چھوڑ جاؤ برے کرما مبت کرنا ابھی تک جو آپ نے جیوہتیا کیا جیوہتیا کرنا بہت بڑا پاپ ہے جیوہتیا نہیں بھی کیا اور جیو کا مانس کھایا تو آپ اس کے بھاگی دار بن گئے ہیں جانوروں کو مارنے والا کٹنے والا لانے والا اور مانس کو پکانے والا کھانے اور کھلانے والے کو سب کو پاپ لگتا ہے برابر پاپ لگتا ہے تو جو آپ نے پاپ کیا یہ ہے اب مت کرنا مانس مت کھانا مانوش شریر کو گنداب مت کرنا اس کو پاک ساف رکھنا مشلی مت کھانا تالاپ کی سفائی کے لیے بنائی گئی کوئی بھی گندی چیز ڈال کو مشلی کھا جاتی ہے گیر دہر کا ہوا جو مر جاتی ہے تب کھاتے ہیں اس کا کھانا گیر کا ہوا کا مت کھانا مورگی دیکھو کیا کھاتی ہے گندی چیزوں کو اور اس کا بنتا ہے خون جو کھاتی ہے اس کا خون بنتا ہے اور خراب خون اور اوٹ کے سنداز کا پیشاپ کا جو خراب حصہ ہے جب یہ کٹھا ہوتا ہے تو وہی بن جاتا ہے اندا اندا مت کھانا کتنا بھی داکٹر ٹر 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 کرتا رہے نہ تو اندا کھانا نہ بچوں کو کھلانا ہے اور شراب مت دینا ایک ہزار برائی شراب میں ہے شراب پیتا مانس کھاتا بیپچار کرتا خون کتل کرتا بار بچوں کو مارتا جمین جا جاد کو بیجتا کیا کیا برا کرم نہیں کرتا ہے ہوس میں نہیں رہ جاتا ہے تو اپنی چاچی کاہر پکڑ لیتا بوہ کاہر پکڑ لیتا ہے اسیلے شراب مت دینا ایسے نسے کا سیبن بات کرنا کی جس سے آدمی ہوس میں نہیں رہ جاتا ہے کوئی بیڑی پیلے تمبا کھالے وکا پیلے تو ہوس میں رہے گا شراب پیلے حپیم پیلے کوکین پیلے کھالے تو ہوس میں نہیں رہتا ہے اسیلے یہاں نسے کا سیبن مت کرنا آپ کو نامدان دیتا ہوں آلتھی مارو بیٹھو جیسے میں بیٹھا ہوں اسے بیٹھو آسانی سے جیسے آپ پہلی بار بہت سے لوگ آگئے آپ کو دے دیا جا رہا ہے میر جا رہا ہے اسے نہیں دیتے تھے ایک جنم میں تو شیوہ ہی کراتے تھے گروہ بھکتی کراتے تھے پتھم جنم گروہ بھکتی کر اور دوسر جنمیں نام دوسرہ جنم جب لیتا تھا جنم نے اور مرنے کی پیڑا درد جب سہتا دوسرہ جنم لیتا تب یہ نامدان دیتے تھے اور آپ کو تو پہلی بار دیا جا رہا ہے عورتوں کو نامدان دیتے ہی نہیں تھے تو یہ کیسے پار ہوتی تھی پتی کی سیوہ کر کے اور اب پتی اپنے ہی پار ہونے کا نئی کر پا رہا تو عورتوں کو کیا پار کرے گا اس لیے سب کے لیے کھول دیا گیا راستہ کہ جو کھائے اسی کے پیٹ میں جائے اور کھوڑ کاؤڑ کو کھلنے کھلنے چک کر رہا ہے ملین یوگ ہے کل یوگ ہے تو ایسے سمائے میں بہت آسان کیا سہت سو برسوں سے سنکروں نے اس کو سرل کیا ہے اور اس سمائے سے بہت سرل ہو گیا بہت آسان ہو گیا تو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جیسے آپ کا لوگ بھی بنے پر لوگ بھی بنے اس سے سرل طریقہ اور کوئی دنیا سنسار میں ہائی ہی نہیں تو بیٹھ جاؤ مارو پالتھی مارو پالتھی مارو پالتھی مارو پالتھی بیٹھو پودھے میں پتھر میں گنگا یمنا میں کشنا کابیری نڈیوں میں ان کو نہیں کھو جو گئے پھر آپ کو بشوار سو جائے گا کہ کھو جے پیا نیجی گھٹ میں پیا مطلب اس پرماتما کو کہا گیا کہ اس کو کھو جو اس گھٹ میں نہ کی مندر میں نہ مٹھ میں اس میں کھو جو تو اسی میں کھو جنے لگو گے جب ایک بار دیکھ لوگے لوگوں سے بھی یہی کہو گے کہ اسی میں ملا اسی میں ملے گا پھر کہو گے یہی گھٹ بیٹر سار سموندر وہی ممل من نہ ہو منورہ بڑسیوہ نہ جاؤ گھریں ہیں چاکری کہا نا جنہوں نے دیکھا یہی گھٹ بیٹر کلپ برکش ہے یا ہی کے نیچے چھاؤں کبھی صاحب نے کہا نا کہ جو تل ماہی تیل ہے جو چکمک میں آگ تیرہ سائیں تجھ میں جان سکے سو جان فقیر نے کہا اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے محکانے میں ہے دونوں والم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے نہ خدا مندر میں دیکھا نہ خدا مسجد میں ہے اور شیخ جیز اندر سے پوچھو دل کی آشیا نے دیکھا تب انہوں نے کہا آپ ہی دیکھ لوگے تو آپ کو بشواش ہو جائے گا اور جب دیکھ لوگے بشواش ہو جائے گا تو دیکھنے سے پریم ہوتا ہے تو جب ان سے پریم ہو جائے گا آپ کو بشواش ہو جائے گا پریم ہو جائے گا تو پریم تے پرکٹھوئے میں جانا جہاں بھی ان کو یاد کرو گے پریم میں وہ پرکٹھوں گے آپ کو ملیں گے اب دنیا کرسنے بنایا مالک نے ہی تو بنایا اور دنیا بنانے والا جب آپ کو مل جائے گا تب آپ کو پاپ کی پیٹھ کے لئے گناہ گلتی کرنا پڑے گا کچھ نہیں پھر تو جو اکشا کی نہیں من ماہی اور پتہ آپ کا دولہ میں جسی تھی اکشا کرو گے وہ جہاں جیر ہو جائے گی ارما گرما مہما لغما یہ سب سدھیاں یہ سب قدم چومیں گے کام دہن کرب رکش یہ سب قدم چومیں گا یہ سب قدم چومیں گے پھر آپ کی دوڑ ختم ہو جائے گے دنیا بھی بنے گا اور دنیا بنانے والا جب مل جائے گا تو آپ کا دین بھی بن جائے گا تو تھوڑی دیر آپ کو دھیان کراؤں گا سکھاؤں گا اور اس کے بعد پھر آپ کا بھجن آپ کو بھجن سمجھاؤں گا اور بھجن سمجھا کر کے پھر آپ کی کار دوں گا چھٹی جو آپ نردی کے گاؤں کے لوگ آئے وہ جالے جالے میں چلے جانا اور پھر کل سرسنگ ایک بجے سے ہوگا اس میں آ جانا تو کل اور بیباتن سننے کو ملیں گی آج جو سننے کو ملیں اس سے کچھ بھنے ملیں گی یادہ تر الگ ملیں گی اس کو بھی سن لے نکل جو نئے لوگ آ جائیں گے ان کو بھی نامدان دے دیا جائے گا جو کپھی نزدیک کے ہیں یا دور دور کے آ گئے ہیں یہاں رہیں گے ان کو دھیان بجن بھی شبہ کر دیا جائے گا اور بھی سمجھا دیا جائے گا سمرا نو بیرا ٹھیک سے یہاں پر آپ لوگوں نے کاریکم رکھا یہاں پر سولہ اکڑ سولہ اکڑ جمین کارسرم یہاں پر مہاراستر میں تیار ہو گیا یہ آپ کارسرم یہاں بن گیا دیدہ دیدہ نرمان ہو رہا ہے بن جائے گا اب یہاں پر آپ لوگ اچھا کام کرنے لگ گئے جیسے یہاں پر ٹریننگ دینے لگ گئے ایکوپریسر کا کینپ لگانے لگ گئے اور بھی آگے بشار ہو رہا ہے کہ یہاں اس کو کسے بڑھا جائے جن سے وہ کسے کی جائے اسی سندر میں آپ نے میلن کیا کہ لوگوں کو شاکہاری نسامکت بنایا جائے تو یہ نسامکت شاکہاری کارسرم میلن کا کاریکم آپ نے آیوڑیٹ کیا اور مجھ کو بھی بڑایا ہمیں بھی آگیا میں نے آپ کو سرسنگ سنا دیا نامدان دے دیا کل پھر سرسنگ سنا دوں گا نامدان دے دوں گا ہم کو بتا چلا ہے کل کل کچھ لوگ انی اپنے بیچار رکھیں گے شاکہار پر گوشتھی ہوگی اس سے پہلے بچیوں نے بہت محنت کیا اور چاول کا تین سو ایک سٹھ آئٹم بنایا ہے یہ ہے درستانے کے لئے دکھانے کے لئے کیر چاول سے آنے سمجھ لو اتنے آئٹم بنا کر کے کھایا جا سکتا ہے آپ سمجھ لو کہ ایک دن ایک آئٹم کا سال میں نمبر مطلب یہ ہے کہ ایک سٹھ ہو گیا چار اور ہو جاتا تو پنشتھ ہو جاتا تین سو پنشتھ دن میں ایک ایک آئٹم بنا کر کے کھایا جائے تو تین سو ایک سٹھ آئٹم کھایا جا سکتا چاول کا تو مانس کھانے کی ضرورت کیا ہے ہر آئٹم بنایا گیا ہر آئٹم کا الگ الگ تیسٹ ملے گا یہاں پر رکھا ہوا ہے آپ دیکھ لے نا ابھی پیچھے آپ سمجھو کہ بھوپال میں آپ سمجھو آٹا کا پانچ سو چھبیس گہو کا پانچ سو چھبیس آئٹم بنایا پریمیوں نے بچیوں نے تیار کیا آپ کے ڈلے میں بیشن کا 244 آئٹم تیار کیا محنت کیا تو ان سب کا ورڈ ریکارڈ بن گیا آج آپ کے چاول کا بھی ورڈ ریکارڈ بننے جا رہا ہے ورڈ ریکارڈ سمجھتے ہو انیبیش ریکارڈ پورے دنیا میں وہ کتاب جس میں ایک طرح سے ناممکن چیز جس کو لوگ سوچتے یہ نہیں ہو سکتا ہے وہ کر کے جب دکھایا جاتا ہے تب وہ اس میں درد ہو جاتا ہے لکھ جاتا ہے جو ہمارے جو بہرادیش کے آئینی سمجھوں میں لوگ کی اس قوم کو دیکھتے ہیں وہ ہمارے آلوک صحابہ ہوئے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہاں پر اور وہ اس کا سارٹیفیکٹ دیں گے آپ پریمیوں نے جو محنت کیا بچیوں نے محنت کیا اس کے لئے آپ کو سارٹیفیکٹ ملے گا پریمیوں ورڈ ریکارڈ بنے گا کتاب میں درج ہوگا لیکن اس سے پہلے ایک پراتھنا کر کے اور ہم اس کا رکم کو اپنے سرسن کو سماپ کریں گے اور پھر وہ ابھی آئیں گے آپ کو ورڈ ریکارڈ دیں گے تو پراتھنا کر لو پریمیوں پراتھنا کر لو بیٹھ جاؤ بیٹھ کے آرام سے پراتھنا کر کے اور پھر آپ جانا بولو جے گردیو جے گردیو جے گردیو میرے ہر کے نظر کرو میری اور محر کے دیاء کے نجر کرو میری اور دیاء کے نجر کرو میری اور دیاء کے گروہ نشدین جیسے چندرچے کورجے اور دیا کے نجر کرو میری اور دیا کے جان کون بھول ہوئی تن سے جانو لیو ہم سے مخ مال لیو اور دیا کے نجر کرو میری اور دیا کے بالک جان چوک بشراو بالک جان چوک بشراو آیا شرانو اب میں تور آیا اور دیا کے نجر کرو میری اور دیا کے بالک جان چوک بشراو آیا شرانو اب میں تور آیا اور دیا کے نجر کرو میری اور دیا کے سردہ جائے لوں شو باؤ تمہارا سردہ جائے لوں شو باؤ تمہارا سردہ جائے لوں شو باؤ تمہارا اور دیا کے نجر کرو میری اور دیا کے سردہ جو باؤ تمہارا اور دیا کے نجر کرو میری اور دیا کے سردہ جائے لیں جائے لے اور دیا کے نجر کرو میری اور دیا اور دیا کے نجر کرو میری اور دیا sex میرے آکے نظر کرو میری اورہ ساتھے میرے آکے نظر کرو میری اورہ ساتھے جائے گروہ دے واہ 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 جائے موسیقی ایسی طرح سے جائے گردیو نام کے ڈھونی بولنا ہے اور صدوں کو بلوانا ہے تو بولو جائے گردیو جائے گردیو جائے گردیو اپنا سرو لوکاننا مہیتی آہے کہ اپنا بابا جائے گردیو دھرموکان سونسطہ ڈجین دوارا پرم پوزیا مہاراج جیچے آشیروا دانے ٹانڈلہ چے ڈجین وینجان 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 میں آلوک کمار گولڈن بو کا ورڈ کارتے انڈیا ہیڈ آج اتنے لوگوں کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مہاراشترا میں ایک نیا آپ کا یہاں پر ایک آسرم بن چکا ہے مجھے لگتا ہے جب جب ہی مجھے بابا جی کے درسل ہوتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ساید میرے پچھلے جنم کے کچھ اچھے کرم ہوں گے کہ مجھے بار بار بابا جی کے درسل ہونے کا دلاب ملتا ہے بابا جی نکل پڑے ہیں ایک الگ لے کے ساکہار کے لیے نکل چکے ہیں لیکر سراب نہ پینے کا نسہ نہ کرنے کا الگ لے کے نکل چکے ہیں اور یہ جو دھن ہے ان کی وہ کیول دیس میں ہی نہیں پوری ویدیس میں بھی ہو گیا ہے آپ دردتے ہیں آج کل ہر چوتھا آدمی کھانے پینے کی بات کرتا ہے مطلب سماج اتنا پولیٹڈ ہو گیا ہے کہ ہر چوتھا آدمی کھانے پینے کی بات کرتا ہے اس کنڈیسن میں مہاراج صاحب چاہتے ہیں کہ اس دیس کے لوگ ساکہ ہاری بنیں اور کیول کہنا ایک جنرل بات سمپل بات ہوتی ہے جیسے جنرل آپ دیکھتے ہیں سنت مہاتمہ ہوتے ہیں وہی سچے سنت کہلاتے ہیں وہی آپ کے گرو اور آپ لوگ بہت قسمت والے ہیں کہ آپ کو ایسے گرو دیو ایسے مہاراجی ملے ہیں جیسے میں نے کہا کہ آچار اور ویچار کرنے والی بات لوگ بتائی میں نے تو انہوں نے کیونے ویچار نہیں دیا کی ساکہ ہاری بنیے انہوں نے اوڈھان پیش کر کے دکھایا ہے آج وہ اوڈھان امرہ وطی میں بنائے ہے کیول اور کیول چاول سے 361 آئٹم بنا کے دکھائے گئے ہیں جو کی رائس کے دورہ بنے ہوئے ہیں کتنی بڑی بات ہے ہر گھر میں چاول ہوتا ہے ہر گھر میں چاول ہوتا ہے اور وہ چاول انہوں نے اس طرح سے بتایا ہے کہ ہر دن آپ ایک بار ایک نیا ڈس بنا سکتے ہیں چاول سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مہاراشترہ میں جو ایک سال جو ہوتا ہے 365 کا نہیں بلکہ 361 ڈس کا ہوتا ہے اسی لئے 361 ڈس نمبر رکھے گئے اتنے اتنے طرح کے آئٹم بنائے یہ اپنے ہمیں بہت ہی عدبت ہے آشتر کی بات ہے جیسا کہ مہارات جی نے بتایا اس کے پہلے انہوں نے گہوں کے الگ الگ آئٹم بنائے تھے اور پانچ سو چھبیس طرح کے آئٹم گہوں کے بنائے تھے اور سیم اسی طرح سے بیسن سے بھی بنائے تھے وہ بھی ایک کافی نمبر اچھا نمبر تھا تو یہ سمجھ دیجئے کیول تین انہچ گہوں چاول اور بیسن بیسن مطلب چنہ ان تین آئٹم سے آپ ہجار تیجے بنا سکتے ہیں یہ ہے سچا پرچار ساکہاری کا کیول یہ کہہ دینا کہ ساکہاری بنیے بہت آسان بات ہے انہوں نے ساکہاری بننے ادھان پیس کر کے دکھائے آپ کو تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس الگ کو جگائے رہیں آگے بڑھیں مہاراجیت کے میرے خیال سے لگ بھک کروڑوں فولور تھے پر ایک چھوٹا سا کام اگر آپ لوگ بھی کر دیں گے تو یہ کام بہت تیجی سے آگے بڑھ جائے گا اگر آپ لوگ کیول اپنے جیون میں پانچ لوگوں کو ساکہاری بنانے کا پرند کر لیتے ہیں تو سمجھئے آپ نے گرودیو کی صحیح دیکھشہ لے لی اور میں نے کہا کیول پانچ لوگ کوئی زیادہ بڑا نمبر نہیں ہے بابا تو کروڑوں لوگوں کو ساکہاری بنا رہے ہیں ساکہاری اور نصہ مکتی بابا جی کا پہلا سندیت یہی ہے اگر ایک پریوار سے نصہ مکتی بند کر دی جائے تو مینیمم ایک پریوار میں مان لیجئے چار یا پانچ لوگ ہوتے ہیں اگر آپ لوگ ایک پریاس سے اگر ایک پریوار کو بھی اپنے سندھار دیا نصہ بندی بند کرا دی تو سمجھ دو اپنے پانچ لوگوں کو سندھار کر دیا بابا جی تو کروڑوں لوگوں سندھار کر چکے ہیں جب میں مہاراستی کے بارے بات کرتا ہوں کئی انسیڈنٹ مجھے لوگ بتاتے ہیں سنتا بھی میں نے بھی سنے کئی انسیڈنٹ ابھی بہت ریسنٹ ایک بات ہے جو مجھے بھی پتا چلی کہ ایک مہاراستی کے پروڑرام اٹینڈ کرنے کوئی یوگ آیا تھا ایک بندہ آیا تھا جنرل اس نے کہا کہ میں مہاراستی اب جانا چاہتا ہوں مہاراستی کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں ایک اپنا اندر سے ان کا دماغ سب کونسیس مانز میں کچھ نہ کچھ چلتا ہے انہوں نے بولا کہ بیٹا آج مجھ جاؤ آپ آگے چلے ایک دو دن بات چلے جانا وہ نہیں ماننے کوئی کہ آج کی جانبانے میں نوکری بھی جاروری ہوتی ہے وہ چلے گئے وہ ٹرین میں بیٹھے وہ ٹرین میں بیٹھتے ہی تھوڑی درباد ان کی پانچ منٹے کے لئے آنکھ لگ گئی اور جس پانچ منٹے ان کی آنکھ لگ گئی اسی سمیے میں ان کا کوئی بندہ ایک سوٹکیس لے کے چلا گیا اور اس سوٹکیس میں بہت سارے سورکشت بہت سارے جاروری کاغذات رکھے ہوئے تھے وہ بہت دکھی ہو گیا وہ ترند وہاں سے واپس لوٹکے آ گیا مہارا جی سے بولا کہ مہارا جی ایسے ایسے ہو گیا کہ کیسے ہو گیا تو مہارا جی نے بولا میں نے آپ سے کہا تھا آج مجھ جاؤ بھلے مہارا جی وہ تو ٹھیک ہے پر وہ میرا سوٹکیس بھی لے گیا تو مہارا جی نے بتایا میرے نیند لگ گئی اس پانچ منٹے سوٹکیس لے گیا تو مہارا جی نے بولا بیٹا وہ تمہاری آنکھ اس لیے لگی تھی اگر تمہاری آنکھ نہیں لگتی تو تم سوٹکیس کو چھوڑانے کی کوسیس کرتے اور جب تم سوٹکیس کو چھوڑانے کی کوسیس کرتے وہ تمہیں چاکو مار دیتا تو آج تم دنیا میں نہیں ہوتے ایسے کئی کئی ادھان ملتب میں نے خود نے کم سے پچاس ادھان سنے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں سے پھر کہوں گا آپ لوگ بہت قسمت والے ہیں کہ آپ کو گرو دیو جی کا نام دیو ملا ہے اور ان کے اپالن کرئے سچ مجھ میں آپ کا جیون بدل جائے گا میں بھی جڑا ہوا ہوں اس لیے ہی کہتا ہوں ہمیں صحیح یہ کہا ہے میں نے کہ سچ مجھ میں میں قسمت والا میں بھی ہوں کہ مجھے گرو دیو کے درستان بار بار ہوتے ہیں اور آج اسی کے ساتھ اپنی وارڈی کو ویرام دیتا ہوں اور آج جو آپ نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے مہاراسترہ میں پہلی بار ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے اس کے لئے جوڑ دار تالیاں مہاراسترہ میں پہلی بنایا ہے